فیس فرمائے یا ایوه الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم صدق الله مولانا العظيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ نَمِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرے محترم دوستو اور بزرگو اور علماء کرام سب سے پہلے آمین کہو اللہ تعالی ہمارے اس مبارک مہین شوال میں اور جمعہ کی رات میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے سب آمین کہو اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے اللہ ہمارے بیٹنے کو قبول فرمائے اور یہ نیت کرو کہ ہمارا یہاں جمع ہونا صرف اللہ کے واسطے ہیں اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہیں اللہ ان کی بھرپور محبت ہم سب کو نصیب فرمائے میرے پیاروں دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے پہلے بتاؤ سب عمل کریں گے انشاءاللہ نہیں عمل کریں گے انشاءاللہ بھی ہمارے بھائی مولا اشرف صاحب بہت اچھے اچھے انداز میں آپ کے پاس ارادے کروا رہے تھے اور واقعیتاً بہت ہی ضروری باتیں کر رہے تھے اللہ ان کے علمہ میں برکت عطا فرمائے میں آپ تمام کا شکریہ آدھا کروں گا امام صاحب کا ہمارے موززین صاحب کا اور اسی طرح ہمارے حافظ صدیق صاحب کا کہ سب کی محنت پر یہاں ولساد آنا ہوا ہے دیکھو لمبا سفر کر کے آئے سورت سے یہاں تک آنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہزاروں کاموں کو نمٹا تھے نمٹا تھے یہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے بس دعا کرو کہ اللہ ہمارے آنے کو ایسا قبول فرمائے کہ اللہ نے یہ مسجد میں جمع کیا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے میرے دوستو سب سے پہلی بات جو مجھے آپ کو کہنا ہے کونسی رات ہے بولو بولو ساتھ میں بولو جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن میں سب سے بڑا کام ہم کو جو کرنا ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے بولو وہ درود پاک پڑھنا بھائے ہم لوگ درود پاک پڑھتا کوئی مندے کو پڑھے گا کوئی ٹیوشنے کو پڑھے گا کوئی مینشنے کو پڑھے گا الگ الگ ہفتے کے دن میں ہم درود پاک پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا محبت ہے اپنے نبی سے کہ جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو مقرر کیا ہے اللہ نے فرشتے کو مقدر کیا ہم نے درود پاک پڑھا بولو صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ آتا ہے اور درود پاک سیدھا مدینہ منورہ لے کے چلا جاتا ہے تو جب بھی ہم درود پاک پڑھے ہم کو نظر نہیں آتا فرشتہ آتا ہے ہمارے درود پاک کو لیتا ہے اور کہاں لے جاتا ہے مدینہ منورہ لیکن جب جمعہ کی رات آتی ہے آج کی رات آج کی رات کب سے شروع ہوئی مغرب سے یعنی آج کی مغرب سے کل کی مغرب تک یہ جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن اس میں ہم درود پاک پڑھیں گے بولو پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرشتہ نہیں آتا کوئی فرشتہ نہیں آتا اللہ کہتا باقی دنوں میں میرا بندہ درود پاک پڑھے گا فرشتہ لے گا مدینہ لے جائے گا اللہ کے دربار میں لے جائے گا لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میرا کوئی امتی درود پڑھے گا اللہ فرشتہ کو نہیں بھیجتا اللہ کہتا تو دنیا کے کوئی بھی کونے میں پڑھے گا ہم خود اسے مدینہ تک پہنچا دیں گے تو باقی دنوں میں درود پاک پڑھو تو ان ڈائریک والا معاملہ ہے آج کی رات میں درود پاک پڑھو تو ڈائریک والا معاملہ ہے اور ان ڈائریک اور ڈائریک میں بڑا فرق ہوتا ہے وہاں فرشتہ بیچ میں ہوتا ہے یہاں ہمارے اور ہمارے نبی کے درمیان میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے تو بھئی سب پڑھیں گے درود پاک انشاءاللہ کونسی رات ہے جمعہ کی رات ہے بہت درود پاک پڑھیں گے ابھی شروع تو ہو گیا ٹائم مغرب سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نام سنا ہوگا آپ نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی بلکہ ہمارے بڑے بڑھوں نے تو ان کا چہرے ہنور بھی دیکھا ہوگا حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ عمر قدعو وہ بس جمعہ کی مغرب کا وقت آیا آپ نے دوست احباب کو بھئی میں بھی درود پڑھوں گا آپ بھی درود پڑھوں گا آپ بھی درود پڑھوں اچھا ہو نماز میں بھی پڑھتے تھے مدرتے میں بھی جاتے تھے بیوی کے پاس بھی رہتے تھے بچوں کے پاس بھی رہتے تھے کھانا پینا بھی کرتے تھے لیکن جمعہ کی مغرب سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی مغرب تک کسی نے پوچھا حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے کسی نے پوچھا آپ کتنی مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو کہا میں گھنتا نہیں میں کاؤنٹ نہیں کرتا کہ کتنی مرتبہ پڑھتا اس زمانے میں وہ تسبیت ہوئی تھی جو ہم لٹکا کے چلتے ہیں یوں بٹن دباتے جاتے ہیں بٹن دباتے جاتے ہیں تو کہا میں کاؤنٹ نہیں کرتا کہا حضرت لیکن اندازہ تو ہوگا کہا ایسا لگتا ہے کہ بیس یا پچیس ہزار مرتبہ تو ہو جاتا ہوگا کتنی مرتبہ وہ پڑھتے تھے چلو ہم بیس ہزار پہ رک جاوے پچیس ہزار پہ نہ جاوے بیس ہزار پہ رک جاوے تو ٹائم تو شروع ہو گیا آج مغرب سے ابھی تک تو کافی ٹائم کتنی مرتبہ ہم نے پڑھا وہ تو بیس ہزار شرم سے ڈوب ملنا چاہیے ہم نے تین مرتبہ بھی نہیں پڑھا ہوگا جبکہ آج کونسی رات ہے اور درود پاک پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے بلونا میرے پیاروں پڑھنا چاہیے درود پاک اتنی بڑی اللہ کی قسم اتنی بڑی عبادت تھے جس کو لوگوں نے عبادت نہیں سمجھا درود پاک اتنی بڑی عبادت تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا بلونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام بیٹھے تھے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہنی اونی آ کر کہا چلو آجا آجا صحابہ آجا مجھے مبارک بادی دو مجھے مبارک بادی دو تو صحابہ اکرام دیکھنے اللہ کی رسول کہتے ہیں مجھے مبارک بادی دو سب نے مبارک بادی بھئی صحابہ تو جو کہا وہ کرنا ہے کہا کہ مجھے مبارک بادی دو بھائی ابھی ہم میں کا کوئی آدمی کھڑے ہو جا اگر بولے میرے کو مبارک بادی دو تو والسر والے دیں گے میں کہا ہے کیا ہوا کیا کہ مبارک بادی دے ہاں تیرے نکاح ہوئے شادی ہوئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنو فرمایا ہنی اونی مجھے مبارک بادی دو بس ہمارے نبی نے کہا صاحب اے کرام نے مبارک بادی مبارک بادی سارے صاحبہ نے مبارک بادی دی تو اللہ کے رسول پاک صاحب نے پوچھا تم پوچھتے نہیں ہو کس کی مبارک بادی مجھے دے رہے ہو صاحب اے کرام نے کہا اللہ رسول کو زیادہ معلوم ہے آپ نے کہا مبارک بادی دو تو ہم نے مبارک بادی دے دی ہمارے نبی نے فرمایا اور مبارک بادی دو کیوں اس لئے کہ آج تک انسان مجھ پر درود پڑھتے تھے سبحان اللہ بولنا آج تک انسان مجھ پر درود پڑھتے تھے آج تک جنات مجھ پر درود پڑھتے تھے آج تک چرندے درندے پرندے مجھ پر درود پڑھتے تھے آج تک سمندر میں رہنے والی مچھلیاں مجھ پر درود پڑھتی تھی لیکن آج اللہ نے وہ آیت مجھ پر اٹھاری ہے خود اللہ مجھ پر درود پڑھلا کیا فرمایا ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا ہمارے آقا تاج دار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تک انسانوں نے مجھ پر درود پڑا جناتوں نے مجھ پر درود پڑا ارے چرندے درندے پرندے سمندر میں رہنے والی مچھلیوں نے مجھ پر درود پڑا لیکن آج وہ مبارک دن ہے اللہ نے مجھ پر وہ آیت کریمہ اٹھا رہی ہے اللہ فرماتا میرا محبوب تجھ پر کوئی درود پڑے نہ پڑے خود پیدا کرنے والا اللہ تجھ پر درود پڑتا ہے میں بولو نا سبحان اللہ اور قرآن کریم میں لکھا ہے پڑو میرے ساتھ میں قرآن میں لکھا بائیسوے پارے میں ان اللہ و ملائکت یو صلونا لننبی یا ایوہ اللہین آمنو صلو علیہ وسلم و تسلیما انسان تو انسان ہمارے نبی پر درود پڑے فرشتے بھی ہمارے نبی پر درود پڑے جنات بھی ہمارے نبی پر درود پڑے ارے بر کی مخلوق بھی نبی پر درود پڑے باہر کی مخلوق بھی نبی پر درود پڑے مگر کمال تو یہ ہے پیدا کرنے والا خود محمد پر درود پڑے تو اس سے سوچو درود پاک کا سواب کتنا Blade ہوگا کہ نہیں ہوگا اس لئے میں تو بات شروع کر رہا ہوں سب سے پہلی کہ آج انشاءاللہ یہ جتنے ہم بیٹھے ہیں یا ماں بہنیں بیٹیاں جو بھی سن رہی ہیں بس یہ بیان ختم ہو اور درود پاک کمپیٹیشن کرو میرے دوستو درود پاک میں کتنا پڑا تُو نے کتنا پڑا کہے پانسو میں نے ایک ہزار پورا کیا کمپیٹیشن اس میں کرو ٹی وی لانے میں کمپیٹیشن نہیں موبائل لانے میں کمپیٹیشن نہیں اس میں تو پکڑ ہو جائے گی درود پاک کی کمپیٹیشن میں بھی انشاءاللہ قیامت میں پیارے نبی کی سفارش نصیب ہو جائے گی کرو گے بھئی کرو گے انشاءاللہ ہمارے صورت میں آو آپ صورت میں آو جو لوگ ہم سے تعلق رکھتے اتنا درود پاک ہم پڑھواتے اتنا پڑھواتے ہر جمعہ کی نماز کے بعد میں شروع ہو جاتا ہوں بھئی تُو نے کتنا پڑا بھئی تُو نے کتنا پڑا میرے کو بڑا عجب لگا ایک شخص نے مجھے کہا مولانا آپ درود پاک درود پاک درود پاک کہتے ہو حالانکہ وہ جوان آدمی ہیں مجھے کہا مولانا آپ درود پاک درود پاک کہتے ہو اور آپ کہتے ہو دو سو مرتبہ پڑھو پانسو پنتبہ پڑھو کہا میں جب سے آپ کے ہاتھ پر بیت ہوا ہوں کوئی رات سوتا نہیں جب تک پانچ ہزار پورا نہیں ہو جاتا اور کہا میری کیا بات کرتے ہو تو میرا بچہ بھی کم سے کم روزانہ پانسو مرتبہ درود پڑھتا ہے میں نے کہا صحیح ہے تیرا بچہ درود پاک پڑھتا ہے ہمارا بچہ موبائل پہ کھلتا ہے ہمارا بچہ موبائل پہ اور اس کو مت ڈاٹو مت ڈاٹو بیتے کو کیوں ڈاٹتے ہو کہ موبائل پہ زندگی برباد کرتا ہے کس موں سے ڈاٹتے ہو اس لئے کہ باپ نے بھی تو موبائل پہ زندگی برباد کی ہے چچانے بھی تو زندگی موبائل پر برباد کی ہے پڑھو گے درود پڑھو گے انشاءاللہ بلو پڑھو گے انشاءاللہ ایک حدیث پاک سنا دوا ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو بلو صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے آقا س DD نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو تو ایک صحابی دورتے دورتے آئے کہا اللہ کے رسول درود پڑھیں گے ملے گا کیا درود تو پڑھیں گے ملے گا کیا ہمارے آقا ساتھ نے فرمایا رہے مجھ پر درود پڑھو پیدا کرنے والا اللہ تم سے راضی ہو جائے گا بولو سبحان اللہ بولو کون راضی ہو جائے گا اللہ اور اللہ راضی ہو جائے میرے ولساد والوں اس سے بڑھ کے کوئی نعمت ہی نہیں ہم لوگ یہاں کیوں بیان میں کیوں بیٹھے اللہ راضی ہو جائے میں وہاں صورت سے یہاں تک آئے کو آیا بی بی بچوں کو چھوڑ کر راضی ہو آیا اللہ راضی ہو جائے ہم نے عشاء کی نماز کیوں پڑھی رمضان کے روزے ہو 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 گھر میں تھنڈا پانی بھی ہے گھر میں کھانا بھی ہے فریج کھولو تو تھنڈے تھنڈے پانی کی بوٹل نظر آئے لیکن ہم بھوکے رہے پیاسے رہے اتنی گھرمی میں روزہ رکھا کیوں رکھتے ہو روزہ گھر میں کھانا پانی ہے کہا میرا اللہ راضی ہو جائے میرا اللہ راضی ہو جائے بولو نا میرا اللہ اور اللہ خود کہتا میں راضی ہو گیا تیرا بیڑا پار ہو گیا بولو میں راضی ہو گیا اللہ کہتے تیرا بیڑا تو امتحان میں کامیاب ہو گیا اللہ نے دسرے پارے میں فرمایا وَرِضْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ یاد ہو تو پڑھو نا میرے ساتھ میں وَرِضْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ اللہ تبارک و تعالی فرماتے آجا میرا بندہ آجا میں تجھ سے راضی ہو گیا سمجھ لیں میرا بندہ تُو کامیاب ہو گیا بھائی اللہ جس سے راضی ہو گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہمارے نبی نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو کون راضی ہوگا وہ صحابی کھڑے اللہ کے رسول درود پڑھیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا ہمارے نبی نے کہا میں کہہ رہا ہوں اللہ وہ صحابی نے بہت اچھا سوال پوچھا اللہ راضی ہو جائے گا دو دن کے بعد پھر ناراض ہو گیا تو بھائی چلو آج درود پڑھا اللہ راضی ہو گیا پھر کچھ ناراض ہو گیا تو کیونکہ دنیا میں ایسا ہی ہے بھائی کوئی راضی کوئی ابھی میں ہوں میں ہوں ایک کاری امدلی بیٹھا بہت سارے لوگ ہاں ہم کو بہت اچھی لگتے کاری صاحب ان کا بہت بہت اچھا لگتا ان کا بہت بہت اچھا لگتا لیکن اگر میں کبھی کاروا بولو اور اس کو ایسا لگیا کہ میں نے اس کو سنایا باہت نکلتے نکلتے سب کو بولانے کا یہ مل سب دکھنے نہیں چاہیے یہ والسار اے کسی کے پاس کرزہ مانگنے جاؤ دے دیا اس نے ہمارے والسار میں اس سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے اور دور بھی ملے گا تھا سلام علیکم حاجی صاحب اگر اس کے پاس اس سے نا بول دیا نہیں دوں گا دوسرے جن اگر وہ سامنے سے گزرے گا وہ سلام کرے گا سلام علیکم یہ بھو بھو ہوتا کی نہیں ہوتا یہ دنیا ہے ایک گھنٹہ پہلے کوئی ہم سے راضی پھر ایک گھنٹے کے بعد کوئی ہم سے کس پہ بھروسہ کرے کہ یہ ہم سے راضی ہے کہ یہ ہم سے دنیا کی کیا باتیں کرے اپنی بیوی کا بھی یہ جھال ہے نہیں نہیں آپ لوگوں نے شادی نہیں کی اے بھائی ہماری بیوی کبھی یہ یہاں نے مونہ شرم غلط بول دا کبھی راضی ہوئے تو دروازے پر کھڑے ہمارا انتظار کر رہے گے اور ہم جب آئیں گے تو اچھا واپ آگے کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی آپ کے بغیر میں نے پانی بھی نہیں پیا میں نے کھانا بھی نہیں کھایا اوہ ایسا لگے تھا میں ورلڈ ساٹ کے گھر میں نہیں آیا میں تو کوئی جنت میں ہور کے پاس آگے کبھی ناراض ہوئے تو نہیں آپ کی بیویاں نہیں ہوتی ہے ناراض ہافی صدیق صاحب ناراض ہوئے تو گھر میں جاؤ السلام علیکم جواب نہیں دی اس نے کہے میں نے سلام کیا ٹھیک یہ کیا ٹھیک ہے صبح تو آپ برابر بات کر رہے تھے کیا ہوا کیا تو تھا تھا رونا شروع ایک تو مونہ اشرف عورتوں کو رونا اتنا جلدی آتا وہ شمج میں نہیں آتا کہ سر پہ آسو کی کتنی تنگی اللہ نے بٹھائی ہے پھر 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 رونے لگا رہے ہوا کیا اب روٹے روتے ہیں اللہ اللہ کرے کچھ ہوئے گھر میں میں تو برباد ہو گئی پچیس سال ہو گئے ایک دن بھی میں کوئی سکھ کی روٹی نہیں ملی یہ تیری ماں مرتی بھی نہیں ہے اور چین سے جینے بھی نہیں دیتی بلو ہوتا کیا نہیں ہوتا پچیس سال ہو گئے سکھ کی روٹی نہیں ملی آئی تھی پچاس کلو کی اسی کلو کی ہو گئی اٹھے تو بیٹھ نہیں سکے بیٹھے تو کھڑی نہ ہو سکے لیکن یہ دنیا کا دستور ہے ہم کو نہیں معلوم کہ آج ہماری بی بی مر میں ہے یا مر میں اب وہ صحابی کی بات سمجھو برابر یہ میں نے سب ایکزامپل اس لئے دیا کہ وہ صحابی نے بہت اچھا پوچھا کہ ہم درود پڑیں گے اللہ راضی ہو جائے گا پھر دو دن کے بعد اللہ ناراض ہو گیا تو کیا کرے سنو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ نہیں سب بولو سبحان اللہ بولو کیونکہ ہمارے نبی نے جو اچھلتا ہوا دھوم مچاتا ہوا جواب دیا ہمارے نبی نے فرمایا ہاں درود پڑھو گے اللہ راضی ہو جائے گا ہو سکتا ہے اللہ پھر ناراض ہو جائے لیکن ایک کام کرو محبت سے درود پڑھو محبت سے درود پڑھو اللہ ایسا راضی ہوگا ایسا راضی ہوگا کہ قیامت تک تم پر ناراض نہیں ہوگا محبت سے کیا فرمایا ہمارے آقا تاجہ دار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں میرے امتی تم درود پڑھو گے اللہ راضی ہو جائے گا ہو سکتا اللہ دو دن کے بعد ناراض بھی ہو جائے گا لیکن میرا امتی محبت کے ساتھ درود پڑھ لے پیارے نبی کی محبت میں دھوب جا اس کے بعد اپنی زبان سے درود پڑھ لے تو درود پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا اللہ ایسا راضی ہوگا ایسا راضی ہوگا حدیث پاک نے لکھا لا یس خطوالیکم بعدہو ابدا اللہ نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا اللہ ایسا راضی ہو جائے گا پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا قیامت تک اللہ پھر ناراض تو چلو محبت سے پڑھیں گے انشاءاللہ تو آج سے ارادہ کرو دیکھو آج سے ارادہ کرو ایوری تھشدے فرم مگریب تل فرائیڈے مگریب ہاں ٹوئنٹی فور آور ہم کو کیا پڑھنا ہے درود پاک بولو سلاللہ اور پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا ہم خاجہ بہاہود دن نقشبندی رحمت اللہ لے جو سلسلے نقشبندیا کے سب سے بڑے بانی مبانی خاجہ بہاہود دن نقشبندی کہتے ہیں درود پاک پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم دس پندرہ مرتبہ پڑھ لو پھر اس کے بعد میں وہ درود پڑھو جو نماز میں پڑھتے ہو پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید پھر اس کے بعد سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم ایک میرے دوستوں ہمارا کام بھی ہوتا رہے زبان پہ درود پاک بھی آتا رہے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو پہلا کام آگ میں آپ کو یہی دینے کے لئے آیا ہوں پڑھو گے درود پاک انشاءاللہ نہیں نہیں ساتھ میں پڑھو گے درود پاک انشاءاللہ کیا فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ دس رحمت نازل کرے گا بولو سبحان اللہ ہمارے نبی نے فرمایا مجھ پر درود پڑھتا جا پڑھتا جا درود پڑھنے والا مومن بن کے جیے گا مومن بن کے مرے گا بولو انشاءاللہ سب تیار ہو بھائیں پہلے میں کو بولو نا سب تیار ہو انشاءاللہ پڑھیں گے نا درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اور کیسے پڑھیں گے وہ تو ہے لیکن محبت سے بولو نا کس سے پڑھیں گے اب محبت کس کو کہتے ہو میں بعد میں آ رہا ہوں پہلے اتنا تو بتا دو کہ بھائی پڑھیں گے درود پاک انشاءاللہ ایک کام کریں گے نا انشاءاللہ چلو ہم دوسرے کام پر آ جائے دوسرے کام پر آ جائے یہ پورا مجمع ہم سب ملکے ایک پہ کرے ادادہ کرے ایک پکتہ دل میں وعدہ کرے کہ ہمارا یقین بن جائے کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کے ذات یعنی ساتھ میں بولو نا کرنے دھرنے والی ذات اللہ کے سوا کوئی معبود یہ جتنا چو کچھ ہم کو دیکھتا ہے کھاتے پیتے پہنتے ہم کیا سمجھتے میری دکان بہت دم دم چلتی ہے میرا انویسٹمنٹ بہت زبردست ہے میرا بینک بیلنس بہت زبردست ہے اور کتنے سوچے اپنا کاروں بار بہت لمبا چوڑا اپنا بھی چلے گا بچوں کا بھی چلے گا پوتے کا بھی چلے گا میرے پیارو آج اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جتنا بھی ہمارا نہیں ہے اس کا مالک اللہ ہے جب تک چاہے گا رکھے گا جب چاہے گا بکھاری بنا کے بار کھڑا کر دے گا اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ایک کتاب تفسیر کی معاری فلقرآن مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علی بہت بڑے عالم ہیں وہ لکھتے ہیں میں نے ایسے امیروں کو دیکھا جو اپنی آفیس میں بیٹھ کے گھنٹی بجاتے تھے تو دو دو خادیم آتے تھے انہی امیروں کو میں نے کچھ زمانے کے بعد ایک بات سمجھ لو ہم سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والا کون ہے اگر ہماری دکان میں پروفیٹ ہوتا ہے دو رکعت نماز پڑھ کے شکر ادا کرو یہ مت بولو کہ میرا بیماغ چلا کہ وہ بازار سے مال اٹھایا ادھر میں نے دیا ادھر امپورٹ ہوا ادھر ایکسپورٹ ہوا اور لوگوں کو کہتا بھی اپنا بیماغ بلکل ایک دم شاپ بیماغ چلتا میرے دوستو جس دن اللہ کو ناراض آئے گا اسی بیماغ کو پاگل بنا کے چھوڑ دے گا صحیح ہے میرے پیارو کیونکہ جتنا نفع بھی ہوتا ہے نا وہ بھی کون نقصان بھی کون دیتا ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہم اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہوں اس کی طرف آج میرے دوستو نوڈ بندی ہوئی ہوئی نا دیر دو سال ہو گئے ابھی تک اس کی تباہی چل رہی ہے پھر جی ایش ٹی لگا اس کی ہزاروں تباہی چل گئی ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا کمانے کا آئے بلکل منڈی کا زمانہ ارے کسی کی دکان نہ چلے کسی کا مکان نہ چلے کیوں کیونکہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ نوڈ بندی ہوئی جی ایش ٹی لگا حکومت آئی سپریم پوٹ آئی یہ آیا وہ آیا تو کاروبر تھپ ہو گیا میرے دوستو روزی کے لیے اللہ ان کا محتاج نہیں ہے اللہ جس کو چاہے روزی دے دیتا ہے بندی ہوئی تو یہ ہے ہر اٹھے پہ بیٹھ کے باتچے چل ہوئی ہوئی نہ میں تو گیا ایک اٹھے پہ باتچے چل جاؤں گلت ہوا ایسا نہیں ہونے کا میں نے ایک بوچی پہ دیا دھاڑ کر کے میں نے کہا یہاں بیٹھ کے کئی کو بولتا ہے یہاں بولے گا تو بولے گا میں سنوں گا جانا جاں بند ہوتی وہاں میں نے کہا وہاں تو کچھ اکھار نہیں سکتا تو یہاں کئی کو بھوک بھوکتے رہتا ہے جو ایسے حالات آئیں وضو کریں مسلح بچھائیں دو رکھات نماز پڑھ کے کہا اللہ روزی تیرے ہاتھ میں اللہ روزی تیرے ہاتھ میں آج تک تو نہیں دیا تھا ابھی بھی تو ہی دے گا آئندہ بھی تو ہی دے گا اس لئے میں نے تو تیرے کو میں نے اپنی ذات کو تیرے حوالے کر دیا اور تو نے جو کہا ہے وہ میں کروں گا پانچ وقت کی نماز پڑھوں گا روزی دھوننا نہیں ہے روزی دھونتے دھونتے میرے دروازے پڑھانے والی تو دو رکھات نماز پڑھا نوٹ بندی پہ کسی نے جی ایش ٹی پہ دو رکھات نماز پڑھا کھانی بیکار بار بولے اور بولے تو ایسا لگے جیسا نہیں ہے ابھی کوئی حکومت کا بہت بڑا آدمی بولتا ہے حالانکہ کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہم کو تو پھر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے کیوں اللہ سے تعلق نہ جوڑے جوڑیں گے انشاءاللہ نہیں لے بولو نا کرنے دھرنے والا کون میں آج کل ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دکان میں نفعہ بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی ہمارا دماغ نہیں بولو کون دیتا ہے کیوں کیا ہمارا دماغ پہلے نہیں تھا ابھی ہماری روزی میں برکت ہو گیا اچھا نا تو ہمارے میں نے بہت چالا کیسے کام کیا تو پہلے تو پھانگل تھا اور ابھی اگر واپس گھاٹا ہو گیا تو تو مینٹلی دشتب ہو گئے کیا ہے میرے پیارو کیا ہے اس لئے میرے پیارو آج میں ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون ہے نہیں ساتھ میں بولو نہ کرنے دھرنے والا پہلا کام تو یاد رکھو گے درود پاک پڑھنا پڑھیں گے انشاءاللہ دوسرا کام بھائی کرنے دھرنے والا کون ہے اللہ ہی نہیں بولو نہ کرنے دھرنے والا کون اس کے لئے میں ایک واقعہ بتاؤ وہ جلدی بتاتا ہوں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا بولو سنا تنیس سب بولو نہ سنا پہاڑ پہ جاتے تھے کس سے بات کرتے تھے اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جاتے تھے بولو نہ کس سے بات کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ ایسے ہی جا رہے تھے اللہ کی آواز آئی سننا اللہ کے questions اور مہدد موسیٰ کے answer بہت عجیب ہیں پہلا سوال اللہ نے پوچھا اے موسیٰ اے موسیٰ اب موسیٰ تو بندے ہیں نبی ہیں کہا اللہ کیا ہوا کہا اللہ نے کہا پہلا question تمہارے ہاتھ میں کیا ہے ہاتھ میں تو حضرت موسیٰ کیا ہاتھ میں لکڑی تھی بولو کیا تھی لکڑی بولو دنڈا بولو اسہ بولو تو حضرت موسیٰ نے یہ اٹھایا کہا اللہ لکڑی ہے لکڑی اللہ سوال تمہارے ہاتھ میں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لکڑی آسا اللہ نے فوراں دوسرا سوال پوچھا اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تجھے تو معلوم ہے کہ لکڑی کے کیا کیا فائدے اللہ نے کہا معلوم ہے لیکن تمہاری زبان سننا چاہتا ہوں بتاؤ فائدے کیا حضرت موسیٰ نے کہنا شروع کر دیا اللہ اللہ لکڑی کے تو بہت فائدے آپ لوگ بھی بولا لکڑی کے بہت فائدے ٹیک لگانا ہو تو لکڑی کام آوے جانوروں کو حق نہ ہو تو لکڑی کام آوے دروازہ کھٹ کھٹا نہ ہو تو لکڑی کام آوے ارے کسی کو دھمتا نہ درانا ہو تو لکڑی کام آوے ارے سہارا لینا ہو تو لکڑی کام آوے ارے کسی جگہ گھار نہ ہو تو لکڑی کام آوے تو عادت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے فائدے بچے اللہ نے کہا بس 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 بہت ہو گئے فائدے پھر اللہ نے تیسری بات کیا بولے اے موسیٰ لکڑی پھیک دو لکڑی تو حضرت موسیٰ سوچ میں پڑ گئے ابھی تک تو فائدے بتائیں اور ابھی چاہتے ہیں پھیک دو بہت بڑا عجیب لگتا نا پھیک دو لیکن اللہ کا حکم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لکڑی دندہ جو بھی تھا بولو اس کو پھیک دیا جائی ساپ پھیکا سننا ہے ولسار والو ایسا پھیکا لکڑی کو ساپ بن گیا اور پورے میدان میں گھومنے لگا وہ لکڑی لکڑی نہیں ساپ اور بڑا ساپ اور پورے میدان میں یوں گھومے اللہ نے کہا پکڑ لو لے لو اپنی لکڑی واپس لے لو اللہ اس کو کیسا پکڑ رہے ہیں اللہ نے کہا تمہاری لکڑی اللہ تھی ابھی نہیں ابھی تو ساپ ہے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں جا رہا ہوں اللہ نے کہا نہیں اس کو پکڑو حضرت موسیٰ اللہ کون پکڑے گا ساپ کو یہ دسے گا تو بھائے اللہ نہ کرے ہمارے بیان کے بیچ میں ساپ آ جا رہے ہیں کیا کریں گے آپ لوگ بھاگیں گے یہ مونہ اشرف بھی بھاگے گا کوئی مونہ اشرف کو بھی گئے گا کاری احمد علی بیٹھا کاری تھیل لینے گیا ساپ دسے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پکڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ در لگتا ہے کہا در نہ نہیں پکڑو حضرت موسیٰ گئے بلو گئے دیرے دیرے گئے ساپ کو پکڑا جیسے پکڑا واپس لکری بن گئے ارے بلو واپس اللہ نے کہا کیا ہوا نہیں اللہ واپس لکری بھکا لے کے جاؤ حضرت موسیٰ لکری لے کے لیکن سج بتاؤ میرے دوستو حضرت موسیٰ روتے روتے ہوا عجیب معاملہ پہلے اللہ نے پوچھا ہاتھ میں کیا ہے تو کہا لکری ہے پھر فائدے کیا ہے تو فائدے بھی بتا دیئے پھر کہا پھیک دو تو پھیک دیا اللہ نے ساپ بنا دیا پھر اللہ نے کہا ساپ کو پکڑ لو پکڑ لیا تو پھر لکری بنا دیا چلو یہ واقعہ ہو گیا بولو یہ واقعہ لیکن یہ واقعہ قرآن میں آیا بولو سبحان اللہ یہ واقعہ قرآن پر جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ واقعہ آیا تو ہمارے نبی نے اللہ کو پوچھا اللہ ایسا کیوں ہوا اللہ ایسا کیوں ہوا پہلے لکری پھر ساپ پھر اللہ ایسا کیوں ہوا اللہ نے اتنے پیار سکھا میرے محبوب یہ میں نے حضرت موسیٰ کے زمانے میں کیا اور تم پر بھی یہ واقعہ اتارا بتانے کے لیے کہ پورے قیامت تک آنے والے ہر امت ہی کو بتا دو وہ یہ سمجھتا ہے کہ نفع کا مالک میں ہوں وہ یہ سوچتا ہے کہ نقصان ہوا تو اس کی وجہ سے ہوا اللہ کہتا قیامت تک آنے والے کو بتا دو نفع کی دنیا میں نقصان لانے والا اللہ ہی ہے اور نقصان کے بازار میں تیری دکان چلانے والا بھی اللہ ہی ہے وہ اللہ جو لکری نفع والی ہے اس کو تھوڑی جرے میں ساپ بنا دیا نقصان دینے والا پھر اسی ساپ کو لکری بنا دیا نفع دینے والی بتانے کے لئے کہ پوری مارکٹ میں نفع ہوتا ہوگا تیری دکان نہیں چلتی ہے تو یہ نقصان دینے والا اللہ ہے اور پوری مارکٹ میں منڈی ہے اور ایک کی دکان چلتی ہے مت سمجھنا تیرا کمال ہے یہ پروفیٹ اور نفع دینے والا بھی اللہ ہی ہے تو جب نفع پروفیٹ اور لوس دونوں اللہ دینے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دکان تو اللہ کی ہے مکان اللہ کا یہ یہ زمین اللہ کی ہے آسمان اللہ کا ہے اور اس میں جو تو کماتا ہے نا وہ کمانے میں نفع اور نقصان کا مالک بھی ہم کچھ نہیں ہیں بولو سب کا مالک کون ہے یہ 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 پورا ساپ والا واقعہ سمجھنا ہے آپ پہلے لکڑی پھر پھر یہ کہاں پہ لکھا ہے قرآن میں سنا پہلے سنا آپ نے سنا نہیں سنا سن لو آج سن لو سولوا پارا بولو کونسا پارا اب میں پڑھوں گا ترجمہ تو آپ کروں گے انشاءاللہ آپ کو تو پورا واقعہ معلوم ہو گیا اللہ نے کیا فرمایا پہلا سوال وَمَا تِلْكَ بِيَمِنِكَ يَا مُوسَىٰ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسا بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے حضرت موسا نے کیا جواب دیا قَالَهِ آسَائِ حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا میری لکڑی ہے دنڈا ہے عصا ہے اللہ نے دوسرا سوال پوچھا اس کا فائدہ قُلْهِ اس کا فائدہ حضرت موسا نے فائدے بتایا کیا فرمایا اَتَوَقَّمُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِيَا لَا غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِ بُقْرَا حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا بولو نا ٹیک لگانا ہو تو لکڑی کاماوے جانوروں کو ہاک نہ ہو تو لکڑی کاماوے دروازہ کھٹ کھٹا نہ ہو تو لکڑی کاماوے بہت سے کاموں میں لکڑی اللہ نے فرمایا قَالَ اَلْقِهَا يَا مُوسَى اللہ نے فرمایا موسا لکڑی کو زمین پر فَأَلْقَا حضرت موسا نے لکڑی کو لیا اور زمین پر کیا بن گیا فَأِذَا هِيَا حَيَّةٌ تَسْعَا ساپ نہیں بنا پورا گھومنے پھرنے والا لمبا چھوڑا ساپ بن گیا اللہ نے کیا کہا اس کو پکڑنا حضرت موسا نے کیا کہا نہیں اللہ کیا فرمایا قَالَ خُدْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُ وَحَاسِرَةَ الْأَوْلَى اللہ تبارک وَتَاللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسا درنے کی ضرورت نہیں آگے جا کہ اسے پکڑ لو حضرت موسا نے جیسے ساپ کو پکڑا اللہ نے پھر اس کو لکڑی بنا دیا اور اللہ نے بتا دیا نفے کی دنیا میں نقصان لانے والا کون ہے نقصان کے بازار میں نفا لانے والا کون ہے ارے پورا وَلْسَادِق ساتھ میں کہہ دونا سب کچھ کرنے درنے والا کون ہے ہماری دکان میں پروفٹ کسی کو الزام نہ دو نقصان دینے والا کون ہے اللہ تو یہ عقید ابھی مضبوط بنانو بھائی کریں گے مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ اس لئے کوئی بھی کام ہوئے آپ کو سنو سنو کوئی بھی کام ہوئے ادھر ادھر لوگوں کے سامنے مت پھریاد کرو یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا پکتہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو وضو کر کے دو رکھا نماز پڑھ کے ڈائریک اللہ سے بات کرتا کیوں کیونکہ ہم جس کو پرابلم سناتے ہیں وہ ہمارا پرابلم سول کرنے والا ہی نہیں ہے ہم لوگ مجدی سے نکلتے نکلتے ہیں میری بہو بہت کترنا چیہ کیا میرے بیٹے میں شادی کی بیٹا ماں کو بھی بھول گیا باپ کو بھی بھول گیا کہاں بول رہی ہے مجدی میں نماز پڑھ کے ایک بڑا ادھر سے ایک بڑا ادھر سے اور دونوں کی باتیں شروع ہو گئی اور باتوں میں یہی باتیں میرا بیٹا بھی گر گیا اچھا میرے کو بتاؤ جس کو تم بول رہے ہو کہ میرا بیٹا بھی گر گیا وہ آپ کے بیٹے کو صدرنے آئے گا بلو صدرنے آئے گا آپ جس کو بول رہے ہو کہ میری بہو گھر میں کھانا نہیں پکاتی ہے جب دیکھو ماں کے گھر جاتی جب دیکھو ماں کے گھر جاتی ہے کیا جس کو آپ بولتے وہ تمہاری بہو کو صدرنے آئے گا تو چھو بولتے ہو ہم سے بڑا پاولی کوئی نہیں اس کو بولو جو کر سکتا ہے میں تو کہتا ہوں مسجد میں پیٹ پیسے برائے پائے کوئی کرتے ہو ارے واپس چلے جا وضو کر لے دھو رکعت نماز پر اللہ کے سامنے روکے بول دے اللہ میرا بیٹا میرے کنٹرول میں نہیں رہا اللہ میری بہو میرے کنٹرول میں نہیں میرے دوستو یاد رکھنا اللہ کے دربار میں دیر ہوتی ہے مگر اندھیر کبھی نہیں ہوتا ہے کس سے مانگو عادت لالو بھائی ادھر ادھر کی باتیں مت کرو کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ میں نے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ بھائی اگزام آوے لے یونیورسیٹی کا اگزام بورڈ کا اگزام کام ادرسے کا اگزام یا انترویو کوئی بھی کام آوے پہلے کیا کر لینے کا پڑھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ انہیں کون کون پڑھے گا میرے کو بولے تو اچھا لیا پڑھیں گے انشاءاللہ نہیں پڑھو گے آپ کو موبائل سے پرست ملے گی تو نماز پڑھو گے موبائل موبائل ابھی صدیق صاحب کیا موبائل کا چکر ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جتنا رمضان میں قرآن پڑھا چھاتا تھا یہ سال نہیں پڑھا گیا کیوں ہمارے جوان بچے بیچارے قرآن پڑھتے تھے موبائل سے پھرست ملے تو قرآن پیارے اور کیا موبائل میں زینہ تو موبائل میں ہوتا ہے جواہ کاری تو موبائل میں آخری درجے کیا ہلکہ بنا جو ایک گھرا ہوا کھاندان جو کام کرتا ہے ماف کرنا آج ہمارا جوان بیٹا اور جوان بیٹی موبائل پر وہ کام کرتے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں گلت کہہ رہا ہوں اور اچھا میرے کو بتاؤ یہ موبائل میں ہم جو رہتے پورا دل رہتے اور میں بچوں کو کیا بولوں بڑوں کو کیا بولوں بودھے بودھے بچارے کو دکھتا نہیں میرا تو میں ڈیل ہوتا ہے چچا لا تیری ہاتھ اسی میں رک دوں اندر جس کو دیکھو موبائل میں ہماری ماں بینیں بیٹی ہمارا بھائی ہمارے جوان ہمارے بڑھے کیا ہے میرے پیارو اللہ کی قسم کھا کر بولو اچھا اب موبائل کھیلتے ہو گیم کھیلتے ہو پاس ہو گئے کیا ملا آپ کو کیا ملا آپ کے پاس بہت ساری انفارمیشن آئی اپنے بٹن دبایا آپ کا ووٹسپ بہت اچھا آپ کا نیٹ ورک بہت اچھا ہے آپ کا فیس بک بہت اچھا ہے آپ کا سٹیٹس بہت اچھا ہے کیا ملا دنیا ملی کسی نے آپ کو کہا اوہ کیا سٹیٹس ہے تیرا لے پانچ سو روپیا دیا کسی میں یعنی میں بتا رہا ہوں گھنٹے گھنٹے چار چار پانچ پانچ چھے گھنٹے موبائل موبائل ہماری جوان بیٹی موبائل ہمارا جوان بیٹا موبائل 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 پانچ پانچ چھے گھنٹے اگر روز کا چوبیس گھنٹے کا سروے کرو تو آٹھ آٹھ گھنٹے ہمارے موبائل میں جاتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر بولو ہم کو یہ آٹھ گھنٹے میں دنیا ملی اور آخرت آخرت تو سوال ہی نہیں موبائل میں زینہ کرتا ہے تو کونسی آخرت میں چاہتے ہیں موبائل میں جوا چلتا ہے آخرت میں کیا ملتا اور ایک کام سمجھو وہ کام کرو جس میں دنیا نہیں آخرت نہیں وہ پاولی جو لوگ موبائل میں میرے کو نہیں معلوم اس میں سے لیکن جو بھی ہے میرا مشور آئے کہ پاگل کھانے میں ادبیٹ ہو جانا چاہیے وہ مینٹلی ڈیشٹب ہے کیونکہ ایسا سام کرنے کا کہ دنیا بھی نہ ملے آخرت بھی نہ ملے تو ایسا تو پاولی بلکہ پاولی بھی ممت بولو پاولا ہوئے گا میں نے ابھی انگلینڈ میں بولا یہ بات تو ایک آدمی ایسا سامنے بیٹھا تھا میں کوئی ہوں آنکھ نکال کے دیکھتا میں نے کہا بھائی صاحب what happened کیا ہوا تم کو کیا پروبن آپ ہماری انسلٹ کر رہے ہو آپ کہہ رہے ہو منٹل ہسپٹل میں جانے کام کو میں نے کہا نا میں نہیں بولا آپ نے تو کہا کہ دنیا بھی نہ ملے آخرت بھی نہ ملے یہ ہمارے جوان ینگسٹرز وہ ینگسٹرز بولتے سارے موبائل میں بیسی رہتے آپ نے کہا سب منٹل ہسپٹل ہے سب کو پاگل کھانے میں جانے کا وہ میرے کو بیان میں بولتا میں نے کہا بلکل صحیح میں نے کہا تھا عیسیٰ کہا ہمارا انسلٹ ہو گیا کیا ہو گیا انسلٹ ہو گیا میں نے کہا میں نہیں کہا اللہ بولا اٹھاؤ قرآن تو کہا اللہ بھی بولتا عیسیٰ میں نے کہا اللہ نے کہا اب objection اٹھا میرے کو تو مارے گا دھارے گا اوپر والے کو کیا کرے گا اور اللہ بولتا ہے اٹھاؤ قرآن جب اس نے بیچارے نے سنا نا بیان کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کے اتنی معافی مانگے اتنی معافی ہا مانگئے کہا مولانا آپ پہلے ہی بول دیتے ہیں اللہ بولتا ہے تو میں آنکھ ہی نہیں نکلتا آپ کے سامنے لیکن ہے اللہ بولتا ہے کہ اگر میرا بندہ ایسا کام کرے جس میں دنیا بھی نہیں آخرت بھی نہیں اللہ کہتا کھلن کھلہ پاگلے اسی کو ہم پاولی بولتے اسی کو ہم منٹلی دشتر بولتے اللہ قرآن پاک میں فرما تھا پارہ نمبر سترہ بولو پارہ نمبر کہ اللہ نے فرمایا خسیرہ دنیا والآخرہ بولو خسیرہ دنیا والآخرہ ذالکہ ہوا الخسران المبین یا علماء بیٹھے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پاگلے اللہ نے کہا المبین مبین یعنی اوپن پاگل اوپن نقصان اٹھانے والا ہر میرا بندہ ایسا کام کرے جس میں دنیا بھی نہیں آخرت بھی نہیں اللہ کہتا میری قسم اس سے بڑا پادل کھلا ہوا کوئی نہیں ہے کرکٹ میچ کون کھلتا ہے پاریشن والسر والا والسر کا تو ایک بھی کرکٹ بورڈ میں نہیں آئے گا آئے گا آئے گا بیٹھے گا مگریب نہیں پڑا عشاء نہیں پڑا اوٹے پر بیٹھے گا کیا اسے کیچ چھوڑ دیا تو تیرا باپ جا کے پکڑ لیتا اسے کیچ چھوڑ دیا اس نے ایسا ہوا تیرے کو کوئی پوچھنے آیا وہ جس نے کیچ چھوڑا وہ تیرے موہ پہ تھکنے کو بھی تیار نہیں صحیح میں آپ کو کسی کی ریکیٹر سے محبت ہے بھولا اس کو والسر آجا آئے گا وہ آ جائے گا آپ کے ایک فون پہ آ جائے گا بھولو نا آ جائے گا خائر ہو میرے دوستو اور میں یہ نہیں کہتا ہوں میرے دوستو ہم ایسا ٹائم ویسٹ کرتے جس میں دنیا بھی نہیں ہے آخرت بھی اب وہ سری لنکا کھیلا وہ ویسٹ انڈیس کھیلا وہ افریقہ کھیلا پالیشن گلسڈ ہوا نہیں نہیں آپ میری بات سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے ہیں میں ایک واقعہ بولو حافظ صدق اور سمجھ میں آئے گا حارون رشید کا نام سنا آپ نے نہیں بولو بادشاہ تھے نا حارون رشید وہ ایک مرتبہ کیا ہوا ان کا پورا دربار بھرا ہوا بھئی حارون رشید کی بڑی حکومت تھی ماشاءاللہ پورا دربار بھرا ہوا اتنے میں کسی نے شاہی دروازہ کھٹ کھٹایا تھاک 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 تو شاہی دروازہ کھٹ کھٹانا بہت بڑی بات تھی بادشاہ نے کہا دیکھو کون ہے جو اتنی حمد کریا ہمارا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے دروازہ کھولا دروازہ کھولا تو ایک سادھارن آدمی تھا آکے کیا بولتا ملوم ہارون رشید کو بولو میں ایک کھیل بتاؤں گا ایسا کھیل اس وقت دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا تو سب نے ہارون رشید کو کہا کہ وہ تو کھیل بتانے کی بات کر رہا ہے کوئی ایکٹ بتائے گا کوئی کلا بتائے گا تو ہارون رشید نے کہا آنے دو آنے دو جب سارے مجمع میں آیا اور واقعیتا اس نے کہا کہ ہمارے جیب سے سوئی نکالا کیا نکالا سوئی سوئی ہوتی نا ہماری تھوڑی چھوٹی ہوتی وہ بڑی بڑی سوئی ہوتی سوئی نکالا دس قدم دور رکھا اور پھر بادشاہ کو کہا دوسرے جیب سے دھاگا نکالا کہا یہاں سے دھاگا لے کے یوں ڈالوں گا سیدھے سوئی کے سورک میں چلا جائے گا بہت مشکل کہاں گے بھائی بادشاہ نے کہا تو بہت مشکل ہے لیکن اس نے لیا دھاگا اور یوں لیکن ہی یوں ڈالا سیدھے کہاں گیا سوئی کے سوراں میں سارا مجمع سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وا 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 بادشاہ نے کہا ہو سکتا تیرا ڈبلی کے سوئی ہو یا ڈبلی کے تیری کوئی دھاگا ہو اس لئے سوئی بھی ہماری دھاگا بھی ہمارا چلو تھوڑی چلو میں بادشاہ کی طرف سے سوئی لائی گئی دھاگا لائی گیا اس نے کیا کہا آپ دنیا کا کوئی بھی دھاگا لاؤ دنیا کی کوئی بھی سوئی لاؤ دو سال تک میں نے اس پہ محنت کیے رکھو سوئی کو اور جو سوئی رکھی گئی وہ دھاگے کو یوں ڈالتا سیدھا کان جاتا سوئی کے سوراں میں چلا جاتا سارا مجمع سمجھ گیا کہ اس کا ایک جو بہت اچھا ہے اس کی کلاس حارون رشید اور سب نے سبحان اللہ سبحان اللہ وا 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 حارون رشید نے بھی کہا واہ واہ بہت اچھا ایسا کم کوئی نہیں کرے گا حارون رشید بادشا بہت سمجھ دار تھے کہنے لگے دس دینار اس کو انام میں دے دو کتنے دینار دینار یعنی سونے کے تکڑے بھائی مالدار ہو جا بھائی آدمی دس سونے کے دینار آگے اس کو دے پھر جب مجمع شانت ہو گیا حارون رشید نے کہا جلات کو بلاؤ اس کو دس کڑے مارے جلات کو بلاؤ اس کو دس کڑے مارے تو پورا مجمع یہ کیا ہو گیا ابھی تک سب تو واہ واہ کرتے تھے بادشاہ نے بھی انام دیا اور ابھی دس کڑے بادشاہ نے کہا جلات کو بلاؤ دس کڑے مارے دو سال تک اس نے جو کام کیا اس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے میں یوں دھاگے کو سوئی کے سوراک میں ڈالا اس میں دنیا کونسی بنی آخرت کونسی بنی یعنی دنیا میں کس کو کیا فائدہ ہوا اسے سوئی کے سوراک میں دھاگہ ڈالنے سے کیا فائدہ ہوا اور آخرت کونسی بادشاہ حارون رشید نے کہا دس کڑے مارو اس نے دو سال میں وہ کام کیا کہ جس سے نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ ارے دو سال حارون رشید نے کہا ارے تو دو سال اللہ اللہ کرتا اللہ کا ذکر کرتا درود پانک پڑتا آج تو اللہ کا وہ ولی ہوتا تجھے بادشاہ کے دربار میں آنا نہ پڑتا بادشاہ خود تیرے گھر پہ چل کے آ جاتا دو سال میں اپنی زندگی بناتا دل بناتا اللہ رسول کی محبت لیتا یہ کام کیا خیر دس کوڑے مارے گئے اس کو تو اچھا ہے آرون رشید والساد میں نہیں باقی ہم لوگوں بیس مارے دبل کیوں کیونکہ کم سے کم وہ تو عدہ تو بتایا کی نہیں میں اس کو دس اس لیے مارے ہم کو بیس اس لیے مارے اس نے کم سے کم اتنا تو بتایا نا کیا سوئی اب ہم تو دنیا میں کون کھلتا اپنے ہاتھ میں تو بیٹ بھی نہیں اپنے ہاتھ میں تو بول بھی نہیں اپنے کو اچھی بیٹنگ کرنا بھی نہیں آتی ہے اچھی بولنگ کرنا بھی نہیں آتی ہے اچھی بیٹ بول سے تھوڑا بہت لگا ہوئے باقی کچھ لینا دینا نہیں ہے ہاتھ میں بیٹ نہیں بول نہیں تو حرون رشید ہوتے ہیں تو بیس پورے نہیں مرتے ہیں اگر بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں اور پھر بھی میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے موبائل ہے میں یہ تو نہیں بولوں گا کہ حرام ہے یہ بھی نہیں بولوں گا کہ اگزم اس کو چھوڑ دے کیونکہ کام کی چیز ہے لیکن اتنا میں ضرور کاؤں گا ایک لیمیٹ ہوتی ہے اس کی بھائی ایک لیمیٹ ہوتی ہے دس منٹ پندرہ منٹ آدمی نے گیم کھیلا چلو ٹھیک ہے کتنی منٹ دس منٹ پندرہ منٹ آدمی آدھا گھنڈا میرے دوست کو پورا دین اور پوری رات اس کے پیچھے لگے رہنے کا نہیں بات سمجھ میں آرہی کہ نہیں آرہی پورا دین پوری رات اس کے پیچھے لگے رہنے کا اور میں یہ کرکیٹر کی بھی جو بات کرتا ہو نا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کرکیٹ سے محبت ہے نا اتنا میرے کو بتا دے دیکھو آج پورا مجمع میرے کو بتا دے ہم کو جس کرکیٹر سے محبت ہے اچھی بیٹنگ کرتا ہوگا اچھی بولنگ کرتا ہوگا بھائی وہ سیلیبریٹی ہے ہم کو معلوم ہے وہ بہت اوچھا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ زمین پہ ہے اور زمین پہ کمال بتاتا ہے بولو زمین پہ ہے اور زمین پہ کمال بتاتا ہے اور ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تھے اور آسمانوں پہ کمال بتایا کرتے تھے تو اگر محبت کرنا ہو تو کس سے کرنا چاہیے ٹوپ والے سے کرنا چاہیے کہ گرے ہوئے سے کرنا چاہیے بھائی جو زمین پہ رہے کے زمین میں کمال بتاتا بتاتا ہے کمال بتاتا ہے کبھی بیٹنگ میں بتاتا ہے کبھی بولنگ میں بتاتا لیکن زمین پہ رہے کے زمین پہ کمال بتاتا ہے اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم وہ نبیوں کے امام ایسے نبی تھے جو زمین پہ چلتے تھے اور آسمانوں پر کمالات ہوتے تھے بولو صحیح ہے کہ نہیں خیر بات ادھر ادھر ہوگی پہلی بات بولو دروشریف پڑھو گی انشاءاللہ دوسری بات یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون یعنی سب ساتھ میں بولیں گے تو دوسری بات بھی مکمل ہو جائے بولو نا کرنے دھرنے والا کون اللہ ہی بولو کون اور ایک بات بتاؤں اللہ کا مقابلہ ہم لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے جو بنایا وہ ہم نہیں بنا سکتے کوئی زمین بنا سکتا ہے زمین زمین اب ان دو پلوٹ کے لئے لڑتے ہیں وہ زمین کیا بنائے گا دو پلوٹ کے لئے بھائی بھائی کے گلے پر چھوڑا مارتا ہے تو اللہ نے زمین بنائی اچھا اللہ نے کیا بنایا کوئی بنا سکتا ہے اچھا آسمان کو دیکھو 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 کوئی سوراک کی کوئی ہول دکھتا نہیں ہے اور دھوم دھام سے بارش آتی تو آتی تاکھتا ہے بھائی کوئی سوراک ہوئے اس میں سے آزن ہے لیکن سوراک دیکھتا نہیں اور اللہ کہتا ہے میں ہی وہ جو جب چاہتا ہوں آسمان سے پانی اتارتا ہوں کوئی اتار سکتا اور اللہ کہتا ہے جب چاہا میں نے باغات اور کھیت میں پیداوار اگا دی کوئی اگا سکتا ہے پڑو نا میرے ساتھ میں یہ آیت سمجھ میں آئے تو اللہ سمجھ میں آ جائے اللہ نے فرمایا سور بقرہ پہلا پارہ اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میں وہ اللہ جس نے زمین کو بچونا بنا دیا بولو سبحان اللہ اللہ فرما دا میں نے آسمان کو چھت بنا دیا سبحان اللہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا بولو سبحان اللہ اور اللہ کہتے ہیں ہم نے ہی باغات میں پھل اور پھول دے دیئے ہم نے ہی کھیتوں میں اناج دے دیا یہ گلے گلزار بنانے والا کون ہے اللہ ہی بولو لا الہ یقین رکھو گے نہیں انشاءاللہ دو بات ہوگئی ایک تو درود پڑھیں گے انشاءاللہ نمبر دو سینے پہ ہاتھ رکھو رکھو بولو یقین بنا دیں گے انشاءاللہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون اللہ ہی نہیں ساتھ میں بولو کرنے دھرنے والا کون چس سے مانگیں گے مانگو میرے پیاروں مانگو یہی نہیں کرتے ہم لوگ یہی نہیں کرتے پوری دنیا کا دکھ سنتے اپنا دکھ بولتے لیکن کبھی اس کی توفیق نہیں ہوتی کیا اللہ سے مانگ تو لے اے میرے کو جتنی تکلیف آئی میں نے مونہ اشرف کو بولا مونہ احفی صدیق کو بولا کیا ہوا کہتے تھوڑا ہلکا ہو گیا نا میرے دوستوں لوگوں کو سنائے گا اتنا بھائی ہوتا جائے گا اللہ کو سنائے گا تو ہلکا ہی ہلکا ہو جائے گا اور اللہ تو خود کہتا ہے مجھ سے مانگ بولو اللہ خود کہتا ہے مجھ سے اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتا مسلح بچھا دے ارے میرا بندہ میرے سامنے رو لے ارے میرا بندہ میرے سامنے مانگ لے اللہ کیا جا تو مانتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا ساری پریشانیاں دور کرتا جاؤں گا اور دنیا آخرت میں عزت کے فیصلے کرتا جاؤں گا بولو نہ کرنے دھرنے والا کون کتنی باتیں ہو گئی دو ترو شریف اور لا الہ چلو تیسری بات پہ آ جاؤں آجا گئے بس چار بات کر کے بعد ختم انشاءاللہ تیسری بات کے لئے کون تیار ہے بھائی تیار انشاءاللہ سب بولو نہ پیارے نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ شروع میں میں نے آپ کو بتایا محبت سے درود پڑے گا تو کہا جائے گا مدینہ مدینہ گیا اور اللہ کیسا راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی ناراض بغیر محبت کے کوئی درود پڑتا ہے نا محبت والا درود کہا جاتا ہے مدینہ مدینہ سے اللہ اللہ راضی کبھی ناراض اب اگر محبت کے کوئی درود پڑتا ہے نا فرشتہ درود لیتا ہے وہیں اس کے موپے مار دیتا ہے یہ مسجد کے باہر بھی نہیں گیا ہوگا بھائی ورکشار کے باہر تو دور کی باتیں مسجد کے باہر بھی نہیں گیا اس لئے میرے دوستو آج سے پیہ کرو جیئیں گے تو آقا محمد الرسول اللہ کی محبت میں جیئیں گے انشاءاللہ مریں گے تو ان کی محبت میں مریں گے انشاءاللہ اللہ کی قصص ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی بہت عجیب باقی طرف لے کے جا رہا ہوں آپ کو پورا مجمع میرا ساتھ دے گا ہم لوگ جو ہے سب مسلمان ہیں ہم سب کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں کس کی طرف قبلہ کعبہ ہماری نماز بھی ایک ہے کیا لگا لگے کوئی زہر چار پڑھتا تو کوئی پانچ پڑھتا ہے نماز بھی ایک ہے روزہ ایک ہے ہمارا حج ایک ہے ہمارا عمرہ ایک ہے ہمارے دل بہت جلن ہے دل میں بہت جلن میں آپ کو سج بتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کسی کا اچھا گھر بنتا ہو ہم کو کیوں پیٹ میں دکھتا ہے کسی کے اچھی گھاڑی دیکھے ہو کہاں سے لیا ہوگا کس کے پاس سے مانگا ہوگا تیرے پاس تو نہیں آیا نہیں مانگنے کی کوئی ٹینشن لیتا ہے دعا کر اللہ ایک دیا اللہ دس دے دے اللہ میرے کو بھی دے دے دعا کرنے میں کیا چاہتا ہے کر سکتا کیا نہیں کر سکتا آج میں بہت عجیب بات بتا تو ہمارے دل میں رحم نہیں رحم نہیں سگا بھائی سگے بھائی سے جلتا ہوگا سگا باپ اپنے بیٹے سے جلتا ہوگا تو بتاؤ جو اپنے بیٹے کا نہیں بنا جو اپنے سگے بھائی کا نہیں بنا وہ امت کا کیا بنے گا اس کے دل میں رحم کہاں سے آئے گا آج میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں رونے کے سیوا کچھ نہیں میں جب بھی بتاتا ہوں روتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں میرے پیارو یہ واقعہ ایسا ہے کہ رولاتا ہے ہمارے نبی سے بڑھ کر رحم والا آپ کو واقعہ سناو مکہ میں ایک بیوہ عورت ہے بولو ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا مکہ میں عورت بیوہ کا مطلب جس کا شوہر نہیں ہے مر گیا اور وہ کلمے والی نہیں ہے اس نے کلمہ والمہ نہیں پڑھا ہے کون مکہ میں اس کا ایک آٹھ سال کا بچہ دیکھو اسے بچے یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کتنے اچھا اچھے ماسوم بچے دیکھ رہے ہیں وہ ایسا ایک آٹھ سال کا انسا بچہ ماسوم بچہ بتاؤ بچہ یتیم ہے بلو بچہ بھئے ماں جب بیوہ ہوگی تو بچہ یتیم ہوگا اس لئے یتیم اس کو کہتے جس کا باپ نہیں بیوہ اس عورت کو کہتے جس کا شوہر آٹھ سال کا ہو گیا ایک دن گیا اور تیرے ماں کو لپٹ گیا ماں کو ماں ہوتی ہے بیٹا رونے لگا ماں نے کہا کیا ہو گیا بیٹا کیوں روتا کہ ماں میرے کو آج ایک سوال کا جواب دے دے یہ مکہ کی ساری عورتی ہے الگ الگ کلر کے کپڑے پہنتی ہے الگ الگ کپڑے پہنتی ہے اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہے ماں تو ایک ہی دو تین کپڑے ہی تیرے پاس ہے اور وہ بھی پھٹے ہوئے وہی دھوتی وہی پہنتی وہی دھوتی وہی پہنتی نہ کوئی کلر ہے نہ کوئی اچھا رنگ ہے ماں ایسا کیوں ساری مکہ کیوں اچھا اچھا کپڑا پہنے اور میری ماں تو تو ماں نے بیٹے کو گلے لگا کے بہت روھی کہا میں بیوا ہوں میرا کمانے والا گھر میں کوئی نہیں میں لوگوں کا برتن پانی کروں کچھ لے کے آتی ہو وہ بیٹے کو گلے لگا کے تھا بیٹا تجھے تو سب طرح کی کپڑے پہنے ہیں میں نے تجھے تو ہر کلر کے کپڑے پہنے ہیں بیٹا تجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا تجھے پیاسا نہیں رہنے دیا تجھے میں نے بہت اچھا رکھا ہاں میرا کیا رہا پھٹا ہوا پہنو محلہ کچھلا پہنو کیا سرو میں تو بیوا عورت ہوں لیکن بیٹا تجھے میں نے کبھی یتیم ہونے کا احساس نہیں ہونے بیٹا رویا کہا نہیں ماں سب عورتوں کو میں ایسا دیکھوں اور تجھے محلہ کچھلا میں میں میرے چچا کے پاس جاؤں ہوا وہ بیٹے کو معلوم ہے میرا چچا ہے اور کیا کہا معلوم ممہ چچا کے پاس ہماری زمین بھی ہے ہماری پروپرٹی بھی ہے ہماری جائداد بھی ہے چچا کے پاس جاؤں گا اور جا کے کہوں گا میری ویراست دے دو اور پھر ہم آرام سے زندگی گزاریں گے ماں نے کہا بیٹا چچا کے پاس نہیں جانا بہت مارے گا تو زمین کی بات کرے گا ویراست پروپرٹی کی بات کرے گا چچا بہت مارے گا کہا ہاتھ سال کا بیٹا کیا بولتا ہے اممہ میں ویراست کی بات نہیں کروں گا میں خالی بولوں گا میری ماں کو دو چادر تو دے دے ایک چادر تو دے دے میری ماں جس کو ہڑ لے ہوئے ماں نے کہا وہ بھی چچا نہیں دیں گے یہ بیٹا ہاتھ سال کا روتا ہے کہتے ہیں ماں میرے کو جانے تو دے میرے کو دیکھ کے اپنے بھتیجے کو دیکھ کے چچا کو رحمہ جائے گا اور ایک چادر تو مانگوں گا میں کہاں زمین اور جائدہ تو پروپرٹی مانگنے جا رہا ماں نے کہا بھولو ماں نے کہا بھتیجہ گیا کسی سال کا چچا کے پاس چچا دوستوں میں بیٹھا تھا پوچھا چچا کہا کون چچا میں آپ کا بھتیجہ میرے چچا میں آپ کے پاس ایک چیز مانگنے آگا کہا کیا مانگنے آئے یہاں میری ماں کے کپڑے بہت پرانے ہو گئے بہت میلا کچھلا کپڑا پہن تھی میں صرف ایک چادر مانگنے کے لئے آیا ہوں اے چچا نے جو مارا ہے مارا ہے اتنا مارا کہ چچا کو رحم نہیں آیا پتھر لے کے جو سر پہ مارا تو سر پھٹ گیا آج سال کے بچے کا لہو لہان ہو گیا اور چچا نے دھکتا مار کے کیا کہا معلوم جا جا تو کپڑا مانگنے آیا آرے تیری ماں مارے تو کفن مانگنے بھی میرے پاس مت آنا اے میرے پیار ہو کتنے سال کا بچہ ہوگا سوچو کیسا دل ہوگا ہو آج سال کا بچہ لہو لہان جا رہا ہے واپس اب راستے میں ملنے والوں میں کوئی ملا بجیسر آستے میں کوئی ملتا نہ جو ملا وہ بھی کلمے والا اس نے کہا اے لڑکا کیا ہوا یہ کیا ہوا سر پہ سے کھون جا رہا کپڑے پڑ گئے کون مارا تیرے کو آج سال کے بیٹے کو کوئی اتنا مارتا ہے کون مارا میرے چچا نے مارا وہ بہت مارا اس لئے کہ میں نے میری ماں کے واسطے بھولو ایک چادر مانگا ایک کپڑا مانگا تو میرے کو بہت مارا وہ چلنے والا آدمی رستے میں چلنے والا آدمی کہتا ہے یہاں مکہ میں کوئی کچھ نہیں دے گا ایسا ہی ماریں گے سب لوگ مکہ میں یہاں کوئی چچا بھتیجہ دیکھتا نہیں ہے تو ایک کام کر مانگ لینا وہ تجھے دے دیں گے دو آٹھ سال کا لڑکا کہتا ہے نہیں نہیں میری ماں کو تھوڑی پوچھا میں نے میں پہلے ماں کے پاس جاؤ گا اچھا سج بتاؤ ماں اور بیٹے میں کنیکشن بہت ہوتا ہے وہاں بیٹا مار کھاتا ہوگا یہاں ماں کو احساس ہوتا ہوگا اس نے ماں دروازے پر ہی کھڑی ہے اور رو رہی ہے جیسا بیٹے کو دیکھا کہ خون میں لکپت آرہا کپڑے پھتے ہوئے وہ ماں نے کچھ نہیں دیکھا سیری اتری اور دورتے دورتے گئی اور جا کر بیٹے کو گلے لگایا کہا بیٹا پہلے منع کیا تھا پہلے منع کیا تھا چچا کے پاس من جانا اور بیٹا بھی روتے روتے کہتا ہے ماں چچا نے ادھر بھی مارا چچا نے ادھر بھی مارا چچا نے لاتے بھی ماری مکے بھی مارے پتھر بھی مارا ماں گھر میں لے گئی زکھو کو دھویا کہا ماں بھلے چچا نے بہت مارا لیکن ایک ایڈریس مل گیا ہے ماں چادر مل جائے گی ماں نے کہا کون کہا کابے کے پاس کوئی محمد مام کے ہے وہ دیتے ہیں میرے پیارے اس عورت نے نام سنا جس کا نام سنا ایمان والی تھی اس نے اپنے وہی بیٹے کو جس کو پیار کرتی تھی نہیں ہو دھکتا ہمارا کہا جا آئندہ نام مطلے نا وہ تو جادوگر ہے تو جس کا نام لے رہا ہے وہ جادوگر ہے وہ تو کاہین ہے وہ نجومی ہے وہ مجنون ہے وہ شاہین ہے وہ تو پورا دھرمی بدل دیتے ہیں ارے بولو دھرمی سچ بتاؤ مکہ والے ایسا بولتے تھے کی نہیں بولتے تھے نہیں نہیں آپ لوگ بولو مکہ والے بولتے تھے ہمارے نبی کو جادوگر بولے کاہین بولے نجومی بولے مجنون بولے ہمارے نبی روئے ہمارے نبی روئے اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ فَمَا أَنسَ بِنِعْمَتِ رَمْبِقْ بِقَاهِنِ وَلَا مَجْنُونَ اَمْ يَقُولُو نَ شَائِرْ نَ تَغَمْبَسُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ قُلْ تَغَمْبَسُ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَغَمْبِسِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کسی نے میرے نبی کو جادوگر کہہ دیا کسی نے شائر کہہ دیا کسی نے کاغین کہہ دیا کسی نے مجنون کہہ دیا اچھا وہ ماں نے اپنے کتنے سال کے بیٹے کو ایسا دھکا مارا ان کا نام نہیں لے لگا دھرم بدل دیتے جادوگر ہے آٹھ سال کا بیٹا کہتا ہے ماں تُو نے میرے کو بے وکوف سمجھا ہے میں جا کے دھرم بدل دوں گا ماں یوں گیا چادر ملی تو لے کر آیا نہیں ملی تو واپس آیا ماں نے بہت سمجھایا لیکن بیٹا رونے لگا ماں ایک بار تو جانے دے مجھے کعبے کے پاس جانے دے محمد کے پاس جانے دے میں نے آج تک دیکھا نہیں محمد کون ہے دے دیں گے چادر تو لے لوں گا نہیں دیں گے تو خالی آتا ہوں گا لیکن دھرم بدلنے کی بات یہ کتنے سال کا لڑکا ماں نے پرمیشن دے دی چلے دور رہتے تھے چلتے چلتے کعبے کے پاس آئے اب کعبے کے پاس تو بہت سارے لوگ جمع تھے اب ان کو ہمت بھی نہ ہویا آج سال کے بیٹے کو کس کو پوچھوں کہ محمد کون ہے وہ بیٹا پورے کعبے کے پاس چکر لگا لے وہ بیٹا خود کہتا ہے آج سال کا بیٹا کہتا ہے جب میں نے کعبے کے پاس چکر لگائی ایک چہرہ مجھے دکھا جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا میں نے دل میں سوچا کہ یہی محمد ہوں گے یہی محمد ہوں گے کہا میں سب کو دیکھتا تھا سب ان کو دیکھنے کے لئے تڑپتے تھے میں سمجھ گیا یہی کون ہوں گے کہتا ہے آٹھ سال کا لڑکا کہتے میں گیا اب میں جا کے ان کے کندے پہ ہاتھ رکھا جا کے کہا انتا محمد آپ محمد ہے کہتے میں نے جیسے کندے پہ ہاتھ رکھا انہوں نے یہیوں کر کے مجھے دیکھا اور کہا کیا ہوا بیٹا کیوں آئے ہو تو کہا میں نے وہیں کھڑے کھڑے کہا میں یتیم ہوں میری ماں بیوہ ہے میں چادر مانگنے کے واسے آیا ہوں کپڑا مانگنے کے واسے آیا آٹھ سال کے بیٹے کہتے میں نے ایسا پیارا نبی نہیں دیکھا کہتے وہ کھڑے ہو گئے بھولو ہمارے نبی کھڑے ہو گئے اور وہ آٹھ سال کا بیٹھا کہتا ہے مجھے گلے لگایا گلے لگ کے اتنا روئے کہا تو یتیم ہے میں بھی یتیم تھا تیری ماں بیوہ ہے میری ماں آمینہ بھی بیوہ تھی تیری ماں بیوہ ہے میری ماں آمینہ بھی بیوہ تھی اور وہ آٹھ سال کا لڑکا کہتا کہ انہوں نے مجھے گلے لگا کہ اتنا پیار کیا اتنا پیار کیا آٹھ سال میں کسی نے مجھے اتنا پیار نہیں کیا تھا کسی نے مجھے وہ پیار نہیں کیا تھا جو آٹھ سال کے بعد انہوں نے مجھے پیار کیا اور پیار کرتے کرتے کہا فکر بس کر یتیم کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے میں نے بھی یتیمی میں زندگی گزاری تیری ماں کو کیا کیا تکلیم آتی ہوگی میرے کو معلوم ہے اس لئے کہ میری ماں عامیلہ نے بہت تکلیم اٹھائی ہے اس کے بعد کہا بیٹا کیوں آیا کیوں کہا میری ماں کے لئے چادر لینے کے لئے آیا آگ سال کا بیٹا کہتا کیسے پیارے انسان تھے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا کہا تیری ماں کو چادر چاہیے نے اپنی چادر میں اتار کے دے دیتا ہمارے نبی نے جو چادر اوڑی تھی وہی چادر لی اتاری اور دے دیا وہ لڑکا کہتا میں جاؤ ہمارے نبی نے کہا اپنے ہاتھوں سے ماں کو اڑا دینا جاؤ اپنے ہاتھوں سے ماں کو اڑا دینا بتاؤ دھرم کی کوئی بات کی ایک بار بھی کہا کے کلمہ پڑھ لے نہیں روئے میں بھی یتیم میری ماں بھی بیوہ تیری ماں بھی بیوہ کیسے زندگی تو گزارتا ہوگا وہ آٹھ سال کا بچہ جو چادر لے کے دھوڑا 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 جو گیا سچ بتاؤ والا وہ چادر بھی تو کیسی چادر ہوگی حضرت علی فرماتے ہم تو ترکتے تھے کہ نبی کی چادر کو چھوے کیوں اس لئے کہ نبی جب کندے پہ رکھتے تھے اس کی چمک آسمان پہ نظر آیا کرتی تھی ہمارے نبی کی چادر کا اللہ کی قسم ہمارا کوئی کپڑا مقابلہ نہیں کرے گا کیونکہ میرے دوستو قرآن نے جس کپڑے کا ذکر کیا وہ کپڑا کیسا ہوگا اللہ نے فرمایا اور کیا فرمایا اللہ نے جس کپڑے کا ذکر کیا وہ ہاتھ سار کا لڑکا چادر کو لے گے دھوڑا دھوڑا اوہ ماں دروازے پر کھریے اپنے بیٹے کو دیکھا چادر لیتے ہوئے آ رہا ہے ماں بھی آئی کہا بیٹا پہلا سوال بیٹا دھرم بدلنے کی تو بات نہیں کی انہوں نے بیٹے نے جو جواب دیا کہا ماں ماں کسی نے مجھ کو آتا گلے نہیں لگ محمد نے مجھے گلے لگا مجھے آج تک ایسا لگتا تھا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے ایک تو یار میں ہوں آج پتا چلا وہ بھی بہت بڑے سہارا ہے ہمارے لیے محمد بھی بہت بڑے اور پھر انہوں نے جو تعریف کی اور کہا ماں دھرم کی کوئی بات نہیں کی اتنا کہا میں بھی یتیم تھا تو بھی یتیم ہے اتنا کہا میری ماں بھی بیوہ کی تیری ماں بھی بیوہ ہے اور چادر اٹھار کر دے دی ہے اور مجھے کہا اپنے ہاتھ سے ماں کو چادر اڑا دینا تو ماں آجا میں تجھے چادر اڑا دوں ماں نے گھردج جھکائی بیٹے نے چادر رکھی جیسے چادر رکھی ماں نے زور سے چیز ماری اور کہا جا بیٹا جا بیٹا محمد کے پاس جا جا کر کہہ دے تُو نے بھی ایمان قبول کر لیا تیری ماں نے بھی ایمان قبول کر لیا میرے پیارو یہ ہمارے آقا کا اخلاق تھے ایک یتیم کے ساتھ ہم تو اپنوں کو نہیں پیارے میرے دوستو ہم تو یتیم تو چھوڑو غیر کا یتیم کون دیکھنے جاتا ہے ہم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں ہم نے اپنی ماں کو کبھی پیار سے سر پہ ہاتھ رکھا ہم جوان ہو گئے اللہ کو آزی ناظر رکھ کر بتاؤ کتنی مرتبہ ماں کے سر پہ ہاتھ رکھا کتنی مرتبہ ماں کو کہا کہ میں تیر لے کے تیرے سر پہ لگا دیتا کتنی مرتبہ آپ نے ماں کو کہا ماں تیرے قدموں کے نیچے جنت میں تیرے پاؤں دبا دیتا ماں میں تیرے واسطے پانی لے کر آتا ارے میرے دوستو جو بیٹا اپنی ماں کا نہ بنا وہ کسی غیر کا کیا بنے کا ہم تو اپنے میں بڑے مست تھے بھائی آج آپ کو ایک بات بتاؤ آج ہمارے اوپر جو ذلت اور رسوائی آئی ہے نا ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ورنہ اخلاق اگر ہمارے صحیح ہوتے تو غیر بھی ایمان قبول کر لیتا صحیح کیا رہا ہوں میرے دوستو شاہ اتا اللہ بخاری کا نام سنا بھائی سنا بہت بڑے اللہ والی ہے بولو کیا نام شاہ اتا اللہ بخاری یہ جھالندر ایک جگہ ہے وہاں پر ایک مدرسہ ہے خیر المداری وہاں پہ یہ آئیں بھائی مہمان بن کیا ہے اب اس زمانے میں جیسا بھی مدرسہ ہوگا مہمان کھانا ہوگا یہ بیٹھیں شاہ اتا اللہ بخاری زبردست اللہ کے ولی اور حافظ کاری آلی مفتی کیا کہو وہ شاہ اتا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں بھائی جلسہ قتم ہو گیا کیا کر رہے ہیں کھانا رہے ہیں سامنے بھنگی ہے بھنگی بھنگی سمجھتے ہونا بھنگی جو چاڑو مارے ہیں ٹویلیٹ ساف کرے باتھروم ساف کرے کیا بولتے آپ لوگ وہی بھنگی بولتے بھنگی سامنے تو شاہ اتا اللہ بخاری کی نظر پڑھی کہا ہو بھائی آو نا ادھر آو تو بھنگی وہاں کھڑے رہ کے وہاں سے یوں کرتا ہے یوں یعنی کیا مطلب میں کہا آو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ وہاں سے وہ کیا کہتا ہے معلوم میں بہت نیچی قوم کا بھنگی ہو آپ تو بہت بڑے گرو جی ہیں آپ بہت بڑے گرو جی ہیں میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا میرے دوستوں شاہ اتا اللہ بخاری تھے اتنے بڑے مجمع میں خود اٹھے وہاں گئے اس کا ہاتھ پکڑ کر لیا ہے اس کا ہاتھ دھلوایا اور اپنے سامنے کھانے بٹھایا اور کیسے کھانے بٹھایا وہ شرماتا تھا شاہ اتا اللہ لکمہ بناتے تھے اور اپنے ہاتھ سے اس کے موں میں رکھتے تھے وہ بیچارہ شرماتے شرماتے روتا بھی تھا اور بار بار کہتا تھا میں بھنگی ہوں تو شاہ اتا اللہ رحمت اللہ علی نے کیا کہا ارے تُو نے یہ دیکھا کہ بھنگی ہے میں نے یہ دیکھا کہ تُو انسان تو ہے بھوک تو تجھے بھی لگتی ہوگی بھوک مجھے بھی لگتی ہے پھر اس کے بعد جب کھانا کھا لیے تو شاہ اتا اللہ بخاری نے خود ان کے ہاتھ دھلائے ہاتھ پکڑ کے دھلائے وہ کہتا ہے آج تک کسی نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا کسی بڑے نے کبھی میرا ہاتھ نہیں پکڑا تم پہلے ہو جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ دھلائے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلایا مجھے اپنے ساتھ ایک برتن میں کھلایا اور آپ کو تاجب ہوگا جب اس نے پانی پیا جو پانی رہ گیا وہ شاہ اتا اللہ بخاری رحمت اللہ لے لے پیا کیا اور کہا جاؤ جب جانے لگے تو کچھ حدیعہ بھی دے دیا وہ بانگی گیا شام کا وقت تھا شاہ اتا اللہ جب واپس جانے لگے تو بانگی اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر آیا بیوی آئی ایک دودھ پیتا بچہ بھی لے کر آئی اور آخر کیا کہتا ہے مولانا ان زمانے میں مولا جی کہتے تھے کہا مولا جی ایسے مجھ جاؤ ہم کو بھی کلمہ پڑھوا دو ہم کو بھی کلمہ پڑھوا دو ہم کو کلمہ پڑھوا دو میرے دوستوں انہوں نے ان کی بیوی نے سب نے کلمہ پڑھا معلوم نے نسل و نسل تک کہاں تک ایمان چلے گا ثواب تو شاہ اتا اللہ بخاری کو پھینے گا ہم میں کون ہے ایسا بھائی میں تو کہتا ہوں کہ غیروں پہ رحم تو دور کی بات ہم اپنی ماں پہ رحم نہیں کرتے جس طرح شاہ اتا اللہ بخاری نے بھنگی کو کھانا کھلایا کوئی ولسانوالا بتا دے کہ میں میری ماں کو اس طرح کھانا کھلاتا ہوں کہ میری ماں کا جو پانی رہ جاتا ہے میں پھیتا ہوں میری ماں کو کھانے کے بعد ہاتھ میں دھلواتا ہوں میری ماں میری ماں کا اپنا ہاتھ ہوتا میری ماں کا موہ ہوتا کھلاتا ہوں میرے دوستوں جو اپنی ماں کا نہ بنا وہ امت کا کیا بنے گا بھائی کیا امید رکھے کہ موبائل سے کھلنے والوں سے اور گناہ کرنے والوں سے کیا امید رکھے میرے دوستوں سب کہتے کہ اسلام کا کیا ہوگا اسلام کا کیا ہوگا میں نے جواب دیا اسلام کا کچھ نہیں ہوگا یہ بولو مسلمان کا کیا ہوگا اسلام تو چمکتا رہے گا قیامت تک انشاءاللہ ہمارا کیا ہوگا اس لئے میرے پیاروں کون کون تیارے بھائی پیارے نبی سے محبت کرو گے انشاءاللہ میں نے پورا مجمع بولو بھائی محبت کریں گے انشاءاللہ ہمارے نبی سے محبت کریں گے میرے دوستوں ہمارے نبی کو ناراض مات کرو آج کونسا دن ہے جمعہ شروع ہو گیا جمعہ مغرب سے شروع ہو گیا ہر پیر ہر جمعہ رات ہر مانڈے اور ہر ہر مانڈے حضور کے روزے مبارکہ میں ہمارا نام عمل جاتا ہے میرا اور آپ کا ریجسٹر جاتا ہے آپ سج بتاؤ پیر کے دن اور جمعہ رات کے دن جب ہمارا نام جاتا ہوگا حضور خوش ہوتے ہوں گے کہ ناراض ہوتے ہوں گے یہ میرا ہمتی ٹی وی میں لگا ہوا یہ میرا ہمتی موبائل میں لگا ہوا اور چلو ہمارے نبی سوچتے ہوں گے ٹی وی میں لگا موبائل میں لگا پندرہ پندرہ دن ہو گئے اس نے فجر کی نماز نہیں پڑا بھائی صحیح بتاؤ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں میں درود پڑھتا میرا درود مدینہ جاتا محبت سے پڑھنے تو جائے گا کون کون پڑھے گا محبت سے پڑھیں گے اس کا مطلب نبی سے محبت کرتے ہو آپ لوگ یعنی ہاں یا نہ کون کون کرتا نبی سے محبت اسے کہ ضروری ہے فرض ہے فرض سب کرتے ہیں محبت امام بخاری رحمت اللہ امام بخاری رحمت اللہ نے کہتے کلمہ پڑھنا بولو فرض نماز پڑھنا فرض زکاة دینا مالداروں کے لئے سال میں ایک مرتبہ فرض روزہ رکھنا فرض مالدار کے لئے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا امام بخاری رحمت اللہ نے فرماتے جیسے یہ عبادتوں کا کرنا فرض ہے پیارے نبی سے محبت کرنا بھی یعنی بولو پیارے نبی سے محبت کرنا بھی اللہ نے فرمایا پڑھو نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم حدیث پاکتونو بخاری کی حدیث کیا فرمایا روال امام البخاری آنا انا سل ربی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یومین واحد کم حتی اکونا حبیلی میں والدی وولدی وانناس اجمعین ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مومن نہیں ہوگا جب تک نبی سے محبت نہیں کرے گا تو بولو محبت کرنا فرض کرتے محبت کرتے بولو نہ کرتے ضروری مسئلہ لکھا ہے نبی سے محبت کرنا نہ محبت کرنے والا فاسق ہے چوبیس گھنٹے کا گھنے گارے نہ محبت کرنے والا چوبیس گھنٹے کا اور محبت سے جس نے انکار کر دیا قسم اللہ کی اس کا ایمانی ختم ہو گیا یہ مسئلہ ہے کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھو تو ہم لوگ محبت کرتے ہیں نبی سے بولو نہ ہاں بولو نہ کرتے ہیں ہاتھ اوپر کرو ارے بولو نہ کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے ہیں پھر ایک مطابق بولو نبی سے محبت کرتے ہیں نا کرتے ہیں نا سب کرتے ہیں داڑھی کھا ہے نہ نہیں میرے کو اور کچھ نہیں بولو صرف اتنا بولو ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی نہیں یہیں فیصلہ کر دو نہ تھی یا نہیں تھی تھی میں نے بولو نہ تھی حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی بولو 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 سب کے چہرے پر داڑھی سارے نبیوں کے چہرے پر داڑھی جتنے اللہ کے ولی غوث پاک پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی عالی میں ربانی یہ اجمیر والے بابا خاجہ مہین الدین چشتی وہ دہنی میں آرام کرنے والے خاجہ نظام الدین اولیاء خاجہ امیر خسرو خاجہ روشن چراب بابا فرید الدین گند شکر بابا فرید الدین افتار حضرت جنید بغدادی اللہ کی قسم کوئی ولی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا ہم لوگ کرتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں نینی بولو نہ کرتے ہیں یہاں داڑھی اڑھاتا ہے بولتا درود مدینہ پہنچتا کئی سا پہنچتا بھائی نینی کئی سا پہنچتا بھائی ایک واقعہ سنو آپ کو سنو آپ کو سنو اللہ کی قسم نبی سے محبت کرو نام ممکن بھی ممکن بن جائے گا کریں گے بولو انشاءاللہ ایک صحابی آپ نے شاید میں بات فتم کر رہا ہوں ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت اوکاشا کیا نام ہے حضرت اوکاشا یہ نام شاید ہمارے والچار میں بلکہ گجرات میں بھی رکھنے کا رواج نہیں ہوگا بولو نہ کیا نام اوکاشا رکھو گے انشاءاللہ اندر رکھیں گے انشاءاللہ اپنے بیٹے پوتے کا نواز سے کر رکھیں گے انشاءاللہ اوکاشا یہ صحابی جو ہے نا بدر کے میدان میں بولو کہاں پہ بدر کے میدان میں کتنے تھے مسلمان تین سو تیرہ بولو کتنے تھے تین سو معاملہ بڑا کٹھین تھا بولو معاملہ بڑا وہ تو اللہ کی مدد آگئی اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تین سو تیرہ کی جماعت کو ہم نے جیت دلا دی اس لئے کہ سامنے والوں کے پاس اپنی تیاری تھی تین سو تیرہ کے ساتھ تیاری کرنے والا تیاری کرانے والا اللہ خود ان کے ساتھ تھا تو خیر میرے دوست تو کون سے صاحبی کا نام لیا حضرت اکاش وہ بدر کے میدان میں چلے جا رہے ہاتھ میں لکڑی ہے وہ ہاتھ میں لکڑی ہے کیوں نے وہ لکڑی ہے اور لکڑی سے یوں کیے جا رہے اچانک ہمارے نبی آئے کہا اکاشا کیا کر رہے ہو مقابلہ کر رہا ہو کہا کیا ہے تمہارے پر لکڑی ہے ہمارے نبی نے کہا مجھے دے دو اللہ کہتے ہیں لکڑی تو ہے مارنا ہے اللہ کہتے ہیں لکڑی مجھے دے دو انہوں نے لکڑی دی بولو ہاتھ میں کیا تھی لکڑی دی تو لکڑی ہمارے نبی نے لی اور کہا لو واپس لو واپس ہاتھ میں لیا تو تلوار بن دی بولو کیا تھا لکڑی جب اکاشا نبی کو دیتے ہیں تو لکڑی ہے نبی کے ہاتھ میں لکڑی ہے لیکن نبی کے ہاتھ میں وہ لکڑی نے ایسا پاور لیا کہ وہ کیا بن گئے تلوار بن گئے اوکاشا کہتے ہیں اللہ کی قسم اس تلوار کے سامنے تو کوئی ٹکتہ ہی نہیں تھا کیونکہ کیونکہ ساری تلواروں کو کسی کمپنی نے بنایا ہوگا یہ تلوار کو تو خود محمد نے تیار کروا دیا ہے تو میرے دوستو جب اوز نمانے میں ناممکن ممکن ہوتا تو کیا ہم کو روزی ممکن ہے وہ نہ ملے ناممکن ممکن ہو گیا بھائی روزی کپڑا برطن جینا کرنا رہنا سینا دکان مال دولت یہ سب تو ممکن ہے ان کا ناممکن ممکن بندا تھا ہم نبی کا دامن سامنے کیا ممکن ہمارا ممکن نہیں بنے گا لیکن محبت کرے کون کون تیارے محبت کرے کریں گے انشاءاللہ رکھیں گے نہیں نہیں بولو نہ رکھیں گے انشاءاللہ اور رکھ لے اس میں عزت ہے بھائی اس میں عزت ہے کہ آپ نے جو نئی رکھا اس میں عزت ہے نہیں نہیں میرے کو بتا دو تو اچھا ہے میں بھی اڑا دوں رکھنے میں عزت ہے اور اس کی مثال دکھنے اپنے والسات کی ریلوے سٹیشن پہ جاؤ اور کبھی ایک دم بھری ہوئی ٹرین میں بیٹھ جاؤ کون سی ٹرین میں ریزرویشن کمپارٹمنٹ میں گھل جاؤ میں نے دیکھ ماتبہ سورت میں دیکھا اوریسا کی ٹرین آئی کون سا ریزرویشن نے کون سا ریزرویشن نہیں میں نے دیکھا سب لوگ اپنی پیٹی اداز ہے میں نے کہا پیٹی دال دا تو کب جائے گا آقا ہوتو میں کیسے بھی گھل جاؤں گا ہوتا ہوتا ہے ویکیشن کے ٹائم پہ ٹرین میں بڑا ہڑ بڑا آٹ ہوتی ہے تابہ ویکیشن کے ٹائم پہ ٹرین میں جاؤ اور اگتا ہم سٹائل میں جاؤ سٹائل میں کس میں سٹائل کا مطلب مالو میں نا اگتا ہم چکنا گال ہاں بال بھی ہم سٹائل والے ہاں گھلے میں چین ٹی شر جین پر فیوم ہاتھ میں موبائل ہاں جاؤ اور ٹرین میں جب ٹرین چلتی دھار 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 چلتی ہے تو پکڑ کے کھڑے آپ بھی آگے پیچھے ہوتے رہتے ہوتے کی نہیں ہوتے ہوتے رہتے اس وقت کسی کو بولو بھائی میں کو تھوڑی جگہ دیتے بہت دیر سے کھڑا دے گا جگہ دے گا اور کھے گا تیرے باپ کی جگہ ریزرویشن کھڑایا ہوں میں تو کھایا گا وہ کبھی ایسا بولے گا اوہ کچھنا اچھا ٹی شٹ پہن آجا کرے گا کرے گا کبھی بولے گا اوہ تیرے بال اوہ ادھر نہیں ادھر نہیں ادھر نہیں ایسا اوپر کڑک مرگی آجا بہجا نہیں بولے گا کوئی بولے گا نہیں اور آپ کو اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں کرو تجربہ کر کے دیکھو یہ میری طرح داڑی سر پہ ٹوپی ایک خورتہ پیجاما جیب میں میسوا ہاتھ میں تذبی بھری ہوئی ٹرین میں چلے جاؤ ایک دس پندہ میدک لتکتے رہو اس کے بعد نے کوئی نہ کوئی بھل گا اوہ چچا اوہ چچا آپ کسے مر کر دیا آجو میری سر پی آجو نہیں نہیں چچا آپ کھڑے اچھا نہیں لگتا آپ آجو تو بتاؤ چچا نے پرفیوم لگایا تھا چچا نے شیو کیا تھا لیکن چگہ میرے کیوں اوپر والا بچانا چاہتا ہے میرا بندہ ہے میرے نبی کی صورت لے کے آیا دنیا کی بھیڑ میں پھتنے نہیں دوں گا قیامت کی بھیڑ میں بھی پھتنے نہیں دوں گا اور جو ایسا آیا نا ایسا ہی چکنا چکنا اللہ نے کہا ہے سین کے رش میں پھت گیا قیامت میں کہاں کہاں پھسے گا تو کہاں کہاں پھسے گا تو اس لئے میرے پیاروں کریں گے محبت کریں گے نبی سے کون کون تیار میں ایک واقعہ سناتا ہوں کیا کہ پھر آخری بات پہلی بات میں نے بتا ہے دروشری پڑھیں گے انشاءاللہ نمبر دو سینہ یقین سے بھریں گے لا الہ نمبر تین بولو مصطفیٰ سے محبت کریں گے کریں گے انشاءاللہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاق پیش کیے وہ اخلاق ہم بھی پیش کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ اپنوں کی مدد بھی کریں گے غیروں کی مدد بھی کریں گے کسی غیر کو نفرت کی نگاہوں سے مت دیکھنا بہت بڑی بات ہے کسی غیر کو یہ سوچ کر کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے نفرت کی مگاہ سے نہیں دیکھنا ہو سکتا ہے نفرت کی وجہ سے اللہ اس کو ایمان دے دے گا تجھ سے ایمان چھیل لے گا اس لئے سب سے محبت کرو گے کرو گے نہیں انشاءاللہ اور میرے پیارے ایک بات بتاؤں پھر آخری بات پر ہم آ جائیں گے انشاءاللہ سنیں گے سب سنیں گے انشاءاللہ یہ واقعہ حساتہ بہت ہے ہم کو لیکن بہت عبرت والا واقعہ ہے اور یہ میں نہیں بولتا ہوں بہت بڑے اللہ کے ولی اللہ مرومی ملکون اللہ مرومی انہوں نے اپنی کتاب مصنوی میں یہ واقعہ لکھا لکھا ایک لڑکا تھا ہوگا بیس بائیس سار کا لڑکا ہوگا اس کو کوئی لڑکی سے پیار ہو گیا وہ کوئی لڑکی سے پیار ہو گیا اور وہ بیچارہ آپ کو تو معلوم ہوگا شاید تجربہ بھی ہوگا کہ یہ بیماری بہت خطرنا تھی اس میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے ہے کہ نہیں ہاں اتنا ٹینشن ہی ہے ہمارا دیماغ اتنا قراب ہو گیا ہاں ایک ایک الگ بات بولتا ہوں ایک الگ بات بیوی کا فون ہے گا بیوی کا فون ہلو ہاں ٹھیک ہے اوکے پڑا اور کسی اور کا فون ہلو ہاں چھے تُو کچھے تُنہے کھانا کھایا کھایا پانی پیا کے نہیں پیا کیوں تُو پیلانے جانے والا ہے یہ جب ہمارا تو ایک لڑکا تھا جوان بائیس سال کا بودھک لڑکی سے بچارہ بہت کوشش کریں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں فاپے پہ فاپے مارے لیکن کچھ ہوئے ایک دن کیا ہو گیا وہ لڑکی نے میسیج بھیجا کہ وہ بھاڈن میں وہ باگ میں رات کو دو بجے آنا میں بھی آنے والی اوہ لڑکا تو سوچا جنت مل گئی چار پانچ مہینے سے پریشان تھا اور وہ تو سامنے سے میسے جایا کہ وہ بھاڈن میں آنا کتنے بجے بھولائی تھی وہ لیکن اس کو تو اتنا وہ تھا کب میں پہنچو کب میں پہنچو کب میں پہنچو آٹھ بجے میں پہنچ یا گھاڈن میں کتنے بجے میں اب نو دس گیارہ بارہ ایک دو کتنے گھنٹے باقی چھے کیا کریں اب نو آٹھ بجے میں آیا نو بجے دک گھوما گھوما دس بجے دک گھوما اب وہ بھی تھکا بھائی انسان نے تھکا تو سوچا چلو تھوڑے جھر سو جاؤ دو بجے سے پہلے پھر فریش ہو جاؤں سو بلو اب کتنے بجے یارہ بارہ ایک دو دو بجے وہ آئی آئی تو دیکھا لو یہ چار مہینے سے بولتا ہے میں ترے سے محبت کرتا ہوں یہاں تو سویا اور سویا بھی کیسا خرر 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 وہ عورت بہت چالاگ تھی وہ لڑکی بہت چالاگ تھی اس نے لیٹر لکھا کیا لکھا ایک لیٹر لکھا اور آپ کو معلوم ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے گھوگرو سے کھلتے وہ ایک گھوگرو لیا ایک چوکلیٹ لیا ایک ہاتھ میں لیٹر اور گھوگرو رکھا دوسرے ہاتھ میں چوکلیٹ رکھی اور وہ اب دو بجے تین بجے چار بجے بھائی کی آنکھ کھلیں اٹھا ہڑ بڑا کے کتنے بجے چار بج گئے تو وہ آئی کے نہیں آئی دیکھا نہیں ہاتھ میں لیٹر تو ہے مطلب وہ آئی ہے سوچا کہ گلت ہی ہوگی بہت بڑی مشٹیک ہوگی چلو جل جلی لیٹر پڑھو کچھ تائم لکھا ہوگا لیٹر میں اس نے کیا لکھا معلوم آج سے محبت کی باتیں مت کرنا پہلا جملہ آج سے محبت کی باتیں کیوں تو محبت کے میدان میں کچھا ہے پھر لکھتی نہیں نہیں محبت کے میدان میں تو بچہ ہے گگرو بجاتا رہے چوکلیٹ چھوستا رہے گگرو بجاتا رہے اور چوکلیٹ محبت کی باتیں مت کرنا محبت کے میدان میں تو کچھا ہے کچھا نہیں تو بچہ ہے گگرو بجاتا رہے اور چوکلیٹ میں آپ لوگوں بھی کہتا ہوں لے لو ہے کہ گگرو کیونکہ جس کو دیکھو ابھی پوچھیں گے نا محمد سے محبت مصطفیٰ کا دامان نہیں چھوڑیں گے مصطفیٰ کا دامان نہیں چھوڑیں گے علی کا دامان نہیں چھوڑیں گے حسین کا دامان نہیں چھوڑیں گے خاجہ کا دامان نہیں چھوڑیں گے اور داری خجر کی نماز ماں باپ کا حق موبائل پہ شیطانیت یہ خاجہ کا دامان ہے یہ نبی کا دامان ہے اس لئے بولتا ہوں بھائی محبت کے میدان میں بچے ہو جب تک داڑی نہیں آوے گھگرو سے کھلتے رہو کیا کریں گے میرے پیاروں آج وعدہ کرو محبت کریں گے انشاءاللہ نہیں نہیں اللہ کے سامنے پکا وعدہ کرو اور اللہ کی قسم جو نبی سے محبت کرے گا وہ جنتی ہوگا انشاءاللہ کون کون تیارے تیسرے کام کے لئے بلو محبت کریں گے انشاءاللہ بلو کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے وہ کونسی محبت کریں گے سچی محبت کریں گے تاکہ ہر نکلنے والا درود روکے گا نہیں مدینہ پہنچے گا انشاءاللہ بلو انشاءاللہ بس اب آخری بات میں آپ سے کر رہا ہوں چوتھی بات آخری بات اور یہ بات کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ رمضان مہینہ جیسے ابھی محنی آشرف سب کہتے تھے بہت اچھا گیا روزے رکھے نماز پڑھی تراوی پڑھی اور جیسے عید کا چاند آ جاتا ہے وہ شیطان بھی کم بخط باہر نکلتا ہے وہ شیطان جھانم میں پڑا ہوتا ہے دریہ میں پڑا ہوتا ہے وہ بھی باہر نکلتا ہے اور آ کر پہلا سوال پہتا ہے where are my brothers میرے بھائی کھائے سب کھائے ہو ہو اس کی داری اس کی نماز عید کی نماز کے بعد سب آؤٹ بھائی کرتا کہ نہیں کرتا ہے ایسا نہ میرے پیارو جیسے محنی آشرف صاحب نے کہا ہمارے رمضان کے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے وہ ابھی سمجھ میں آئے گا اگر ہماری زندگی میں تھوڑا بھی بدلاؤ آ گیا اللہ کی قسم کھا کے بولو اللہ نے روزے قبول کر لیے اور رمضان سے پہلے جیسے ہم تھے اب بھی ویسے ہی ہے درو ہم بھوکے پیاسے رہے مگر اللہ نے روزے کو قبول نہیں کیا اس لئے میں آپ سے بکھاری یہ میں بکھاری میں بکھاری کی طرح آپ سے بھید مانگتا ہوں نماز پڑھو گے انشاءاللہ آج سے شروع کر لو میرے پیارو دیکھو رمضان کے بعد تھوڑی گھڑ بڑ ہو گئی ہوگی اس کی نماز کے بعد اور تھوڑی گھڑ بڑ ہو گئی ہوگی صوبہ کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا اللہ کے سمجھے رو لو اللہ ہو گئے غلط ہی ہو گئے اللہ معاف کر دیں اب نہیں کروں گا لیکن آج سے پکھا ارادہ کرو کرو گی ارادہ انشاءاللہ اس لئے اللہ بہت رحمان بلو اللہ ایک بار اللہ سے معافی مانگ سچ اللہ کی قسم ہم جب روتے ہیں نا ہمارا آسوں نکلتے نکلتے یہ گھال پہ آتا ہے نا اللہ فرشت کو کہتا ہے میرا بندہ میرے در سے روتا ہے یہ فرشتو میرا بندہ میرے در سے روتا ہے لکھ دو میں نے اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو بھئے رو گے سب رو گے نا انشاءاللہ رو گے توبہ کریں گے اور کل سے شروع انشاءاللہ پانچ وقتی نماز بلو پڑھیں گے انشاءاللہ ہاں آپ کی دکان آپ کا کاروبار کبھی آپ کو چھٹی نہیں دیتا میرے دوستو وہاں کمپنی میں نماز پڑھ لو بلو کہاں پڑھ لو تم بہت زیادہ بیزی ہو گئے گھر میں نماز پڑھ لے بہت زیادہ دیر ہو گئی گھر میں نماز پڑھ لے باقی کوشش تو کرو کہ مسجد میں آن پہلی صف میں آن تقبیر اولا کے ساتھ لیکن میرے پیارو کسی دن اگر تھوڑی گھڑ بڑھ ہو گئی گھر میں پڑھ لے دکان میں پڑھ لے کھیت میں پڑھ لے راستے پر پڑھ لے مگر پڑھ لے نماز قضاء نہیں ہوگی کیونکہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جیسے اللہ کا ولی غوث پاک وہ لکھتے اپنی زندگی میں آخری جملہ شیخ عبدالقادر جلانی غوث پاک پیرانے پیرنے زندگی میں آخری جملہ لکھا لوگو جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا یقین کے ساتھ کہتا ہوں موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا میرے دوستو شیخ عبدالقادر جلانی نے ایسا ہی لکھ دیا ہوگا یعنی بولو ایسا ہی لکھ دیا ہوگا کتنا پڑھا ہوگا قرآن کتنی حدیثیں پڑھی ہوگی تب جا کر زندگی کا آخری جملہ یہ لکھا کہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا اس لئے میرے پیارو میری ماں بہنیں بیٹیو آپ سب سے میں اپیل کرتا ہوں بکھاری کی طرف بھیک مانگتا ہوں کہ ارادہ کرو کل سے شروع کریں گے نماز انشاءاللہ سمجھو کہ میرا پہلا سبق ہوگا کل سے میں سب کچھ ہونے دوں گا لیکن میری نماز کو جاننے نہیں دوں گا بولو انشاءاللہ ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ کل کی فجر بولو انشاءاللہ موت کی شام بولو انشاءاللہ بولو ہماری نماز قضاء نہیں ہوگی ساتھ میں بولو ہماری نماز قضاء نہیں ہوگی اور میں آپ کو آخری وعدہ کر دوں جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا بول دو آپ لوگ بھی بول دو جو نمازی ہوگا یہ فائنل فیصلہ اللہ کا فیصلہ جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا اللہ کا فیصلہ پارہ نمبر انتیس میں اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے پانچ وقت نماز کی فابندی کرلے اللہ فرماتا تو زمین پہ نماز نماز پڑھتا رہے گا آتمانوں پہ ہم جنت کے فیصلے کرتے رہیں گے میرے دوستوں مریں گے تو نماز کے ساتھ مریں گے انشاءاللہ بولو کریں گے انشاءاللہ اور ہر کام سے پہلے کس کو پکاریں گے اللہ کو کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے چار باتیں ہوئی پہلی بات بولو دروش شریف شروع صل اللہ نمبر دو لا الہ نمبر تین مصطفیٰ کا دامن نمبر چار نماز کا دامن اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے خامین یا رب العالمین و آخر دعوان آنین الحمدللہ رب العالمین میں ابھی دو تین اعلان کر رہا ہوں پھر دعا کریں انشاءاللہ پی لینا پی لینا لیکن بہت سوچا میں نے کہ آخر نین نہیں آتی اس کا کوئی نہ کوئی علاج ہمارے نبی نے تو بتایا ہوگا تو سنو ایک صحابی ہمارے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے کو نین نہیں آتی ہمارے نبی نے ایک دعا دے دی اور کہا اس کو پڑھ لیا کرو وہ صحابی کہتے کیا دعا میرے نبی نے دی دعا یہاں ختم ہوتی ہے وہاں نین شروع ہو جاتی ہے تو میرے پیارے دوست وہ دعا میں لے کر آیا ہو پڑھیں گے آپ لوگ بھی پڑھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ تو دعا کس کو دیا بھائی امام صاحب کو دے دیں گے کیا نام امام صاحب کا مولانا زین العابدین صاحب دامت برکاتم جہاں بھی ہوں گے امام صاحب کو یہ قاڑ پہنچا دیے جائیں گے عربی میں بھی ہے گجراتی میں بھی ہے اللہم اغارت النجوم وحدات العیون انتا حیون قیوم لا تاخدوگا سنت ولا نوم یہ پوری دعا جو ہے وہ عربی میں بھی اور گجراتی میں بھی لکھی ہوئی ہے وہ آپ ضرور لکھے جائیں گے اور رات کو پڑھ کے سوئیں گے جوان ہوگا بڑا ہوگا بچے ہوگے بہت اچھی نیند آئے گی اسے کے نیند بھی دو طرح کی ہوتے ایک اچھاٹ نیند ہوتی ہے ہاں آدھے آدھے گھنٹے میں اٹھ جاتا ہے اور ایک نیند وہ ہوتی جو قرآن نے کہا وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ صُبَاتَ ایسا سوکے اٹھا کے فریش ہوکے اٹھ گیا کام کے لئے ایکٹیو بن گیا تو ایسی نیند ملے گی یہ دعا کی برکت سے انشاءاللہ تو ہمارے امام صاحب کے پاس ہے ضرور وہ کارڈ لے لینا لوگیں انشاءاللہ دوسری بات میرے کوئی اعلان کرنا ہے کہ ہم لوگ والدساد میں کئی مرتبہ آئے کبھی شٹیج پروگرام میں کبھی مسجد کے پروگرام میں ہر مرتبہ ہم ایک ہی اعلان کر رہے ہیں آج بھی ایک بکھاری کے طرح آپ سے بھیک مانگ رہا ہو ایک مسجد کا کلیکشن کرنا ہے ایک مسجد کا چندہ کرنا ہے میرے پیارو یہ مسجد بہت ہی غریب گاؤں میں ہیں اور اس مسجد کے چار کلومیٹر پر کوئی مسجد نہیں ہے ایک ہی مسجد ہے پورے گاؤں کی مسجد ہے وہاں سامنے مدرسہ ہے چاڑھے تین سو بچوں کا وہاں نماز پڑھنا علماء کا نماز پڑھنا طلبہ کا نماز پڑھنا مہمانوں کا نماز پڑھنا آنے جانے والے مسافروں کا نماز پڑھنا اب میرے دوستو ماشاءاللہ مسجد بند 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 کے اگر آپ لوگ آئے نہیں ہو شاید اب تو اچھی خاصی بن گئی ہے بس اب تو انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانا ہے آخری موڑ پر وہ مسجد چل رہی ہے یہاں بنے گی اور انشاءاللہ پانچ وقت کی نمازیں شروع ہو جائے گی جمعہ کی نماز شروع ہو جائے گی رمضان میں اعتقاف کرنے والے اعتقاف کرنا شروع کریں گے بہت بڑا قیاء بھئی میں مر جاؤں گا آپ مر جائیں گے مگر جو ہم نے دیا ہوگا وہ قیامت تک ہم کو کام آئے گا اس لئے کہ ایک حدیث پاک میں لکھا جب قیامت آئے گی اس سب بلڈنگ یہ ختم ہو جائے گی والسات میں جتنی بلڈنگ ہے بلو سب بلڈنگ کیا بڑے بڑے پہاڑ پاودر پاودر ہو جائے گی لیکن قیامت کے دن کا جھٹکا مسجد پہ بالکل اثر نہیں کرے گا ایک ہڑ بھی نہیں گرے گی اللہ اسی طرح پوری مسجد کو اٹھائے گا اور اسی کو خوبصورت بنا کے اللہ جنت کا محل بنا دے گا تو اگر وہ مسجد میں ہمارا حصہ ہوگا تو اللہ کہے گا حصے والے کو حصہ دے دو آرٹومیٹک ہم لوگ جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ اور حدیث پاک میں لکھا من بنا لیلہ بیتا بن اللہ لہو بیتا فیل جنہ ہمارے نبی فرماتے ارے دنیا میں میرا گھر بنا دے تھوڑا بہت بنا دے جتنی طاقتیں بنا دے اللہ کہتے میں جنت میں محل بنا دوں گا تیرے لئے جنت میں محل بنا دوں گا ملاقات بھی کرتے جائیں گے اور جو آپ کے جی میں آئے گا رومال میں ڈالیں گے اور جہاں میری ماں بہنیں بیتیاں جمع ہیں وہ اپنی طاقت کے مطابق کوئی ایک بہن سمجھے وہی کاری عمد علی کی بہن ہے وہی کھڑی ہو جائے اور ہماں بہنیں بیتیاں جہاں جمع ہو اگر ہو تو وہ بھی جمع کر لے اور آپ لوگ بھی یہاں پہ دیتے ہوئے جائے انشاءاللہ آپ کا یہ پیسہ مسجد میں پہنچے گا اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اتھا کرے گا کتنا دینا کیسے دینا وہ آپ کی مرضی کی بات ہے جتنا اپنی طاقت ہوگی حدیث پاک میں لکھا قرآن میں لکھا تیرے میں جتنی طاقت ہو دے دے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کیا دے گا ہمارے نبی نے فرمایا تو تیری طاقت کے مطابق دے دے اور گھن کے دے دے گھن گھن کے دے دے اللہ اتنا دے گا تو گھن بھی نہیں پائے گا تو میرے پیارو وہ تو اللہ کا جھر ہے وہ تو ہونے والا ہے پورا ہم اس میں تھوڑے استعمال ہو جائے تو بہت بڑا کام ہوگا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیقاتہ فرمائے جی بھئے قرآن تے صبح پڑھنے بولا میں پڑھوں کس نے بولا پہلے وہ تو بولے ہاں چھتی آئی آپ نے کہا پڑھوں بھائی پڑھوں پڑھنے سے پہلے میرے کو یہ بولنا پڑھتا ہے کہ بہت سارے بچوں کو بھی وہ یاد ہوتا ہے لیکن وہ پھر تاجب میں آتے کہ ہم کو ہمارے مولانا نے ایسا نہیں پڑھایا یہ تو کچھ الگ ہی پڑھتے تو پہلے میں بتا دوں یہ جو قرآن پاک ہمارے پاس ہے یہ سات لہجوں میں کتنے لہجوں میں ہم سب ایک ہی تائٹ میں پڑھتے باقی آپ مدرسے میں جاؤ گے اور پی ایچ بھی کرو گے یعنی قرآن کی تفسیر میں پی ایج لی تو اس میں کتنے طریقے میں پڑھتے ہیں ساتھ ہمارے نبی نے فرمایا انزل القرآن عالی سب آتی ہمارے نبی نے فرمایا قرآن پاک کو کتنے لہجے میں اتر آ گیا اور اس میں سوچنے کا نہیں سب عربی ہے طریقہ الگ ہے بولنے کا لیکن ہے کونسی زبان بھائی جیسے میں آپ کو بات بتاؤں ہمارے یا والسر میں کسی کو پانی چھے کیا بولے گا پانی ہے گجراتی یہ بھی گجراتی یہ بھی گجراتی یہ پانی اور وہ پانی تو یہ جیسے یہ ہماری زبان میں عربی زبان تو اللہ کی زبان ہے میرے دوستو بہت پیاری زبان ہے تو میں پڑھوں آپ کے سامنے سب سنیں گے انشاءاللہ میری رائے ہے یہاں مسجد کے ذمہ دار اگر ہو سکے لائٹ بن کر دے تاکہ میں قرآن پڑھوں اس کے بعد میں ذکر کریں گے اس کے بعد میں ہم درود شریف پڑھیں گے جمعہ کی راتے اور اس کے بعد میں دعا کریں گے اور پھر سب کے ملاقات کریں گے ٹھیک ہے نہیں انشاءاللہ بھئی کی رات سبا میں میں ایک چھوٹی سی صورت پڑھ رہا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربک بأصحاب الفیل لا اله لا اله لا اله لا اله الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربک بأصحاب الفیل ألم تر كيف فعل ربک بأصحاب الفیل فلم يجعل كیدهم فی تغلیل ألم يجعل كیدهم فی تغلیل وارسل عليهم طیرًا ابابیل وارسل عليهم طیرًا ابابیل وارسل عليهم طیرًا ابابیل وارسل عليهم طیرًا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم کاسب مأکول فجعلهم کاسب مأکول فجعلهم کاسب مأکول صدق اللہ العلی العظیم بے دروش شریف پڑے اللہ ہمیں صحیح سبھیل کے پہلے تھوڑی جل اللہ کا ذکر کرلے دو منٹ سب لوگ اللہ کا ذکر کرے گردن چکا دے گردن چکا دے پیار محبت سے شروع کریں اللہ 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 فر محمد آپ کی زبان فر بجمع کی راتیں بولیں صلی اللہ علیہ وسلم وصلاة والسلام وعلى سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حامیم محمد طاثیم محمد البشیر محمد النذیر محمد الصراج محمد المنیر محمد الحفی محمد المقتصد محمد الحسیب محمد الرؤوف محمد الرحیم محمد المزمیل محمد المتسر محمد طاغا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 ہم کو کچھ نہیں آتا اللہ کہ رمضان کا مئنہ چاہے گئے ہم کو روزہ رکھنا نہیں آیا اللہ ہم کو روزہ رکھنا نہیں آیا ہم مالو بے بھوکے پیاسے روزہ رکھنا نہیں آیا اللہ ہم کو تو کچھ نہیں آتا اللہ کچھ نہیں آتا نہ بول نہ آتا نہ سمجھ نہ آتا نہ سمجھ نہ آتا اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ تو ہمیں کچھ بنا لے اللہ اپنی محبت دے دے اپنی مارفت دے دے دل بدل دے اللہ دل بدل دے اللہ دل بدل دے اللہ بہت گدگار دیلے اللہ بہت کالا کلوٹا دیلے اللہ لوگوں کا حسد کینا مغز عداوت کینا جون اللہ سب سے حفاظت فرمالے جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرمالے روحانی بیماریوں سے حفاظت فرمال اللہ اللہ وہ ہماری زندگی بدل دے اللہ آج تک نماز نہیں پڑے اب نمازی بنا دے اللہ اج تجھے نہیں سمجھا اللہ تھی شریعت کو نہیں سمجھا اب سمجھنے والا بنا دے پچھ پیار نبی کو نہیں پہچانا اللہ ان کو پہچاننے والا بنا دے پیار نبی کی محبت عطا فرمات کل قیامت کا دن ہوگا اللہ قیامت کا دن ہوگا آمنہ سامنا ہوگا ہمارے سامنے نبی ہوگی ہے اللہ کیسی گری ہوگی جبا کی لات ہے جبا کی لات کہتے ہوئے بھی شرماتی اللہ جب ہم ہمارے نبی کے سامنے جائیں گے اللہ وہ دن ہمیں بتا دیں ہمارے نبی ایک مرتبہ کہہ دیں میں تیرا نبی تو میرا عمتی اللہ یہ دولت نصیب فرما دیں اللہ ہمارے نبی ہم کو پہچان لیں ہمارے نبی ہم کو پہچان لیں ہمارا چہہ دیکھ کر پہچان لیں کسی کو وہ دنمت بتا اللہ کسی کو نہیں اللہ کسی کو نہیں کسی کو نہیں وہ نمت بتانا کہ قیامت میں نبی کے سامنے جائے اور نبی کہے میں تجھے نہیں پہچانتا تو مجھے نہیں پہچانتا میں تجھے نہیں پہچانتا تو مجھے نہیں پہچانتا اللہ ہمیں معاف کر دے رحم فرما دے کرم فرما دے مہربانی فرما دے بہت گنے گار ہے اللہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم گنے گار ہیں ہماری زبان خراب ہے ہمارے ہاتھ خراب ہے ہمارے دل خراب ہے لیکن اللہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی تطیرہ ولی بیٹھا ہوگا اللہ اس کا رونا تو تجھے اچھا بتاؤ اسی کے صدقے ہم کو معاف کر دیں اور اللہ اللہ یہ معصوم معصوم بچے بیٹھے ہیں ان کا کوئی گناہ نہیں اللہ دو گھنٹے سے بیٹھے اللہ ان کا کوئی گناہ نہیں اللہ ان کے صدقے میں ہم کو معاف فرما دیں اللہ علماء کرام بیٹھے ہیں حفاظ کرام بیٹھے ہیں اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق تا فرما دے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا تا فرما دے اللہ ہمارے مرہومین مرہومہ کی کروٹ مقربت مقفیت فرما دے اللہ ہی عزت بنے والا تو ہی ہے ہمارا عقیدہ ہے وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُذِلُّ مَنْ تَشَا اللہ ہی سقیلے کو اور جمع دے اللہ اور ہمارے دلوں میں جمع دے اللہ الہہ العالمین حاسیدوں کے حسد سے بچا لے شریعوں کی شرارتوں سے بچا لے فتیروں کی فتنے سے بچا لے اللہ ہم میں جو بیمارے ان کو شفا دے دے ہمارے مرہومین مرہومات کی کروٹ کروٹ مقفیت فرما دے اللہ پورے مجمع کو نمازی بنا دے ہم سب کو نمازی بنا دے پکا نمازی بنا دے نماز نہ پڑے تو ہم کو چہر نہ آئے ایسا پکا پیارا نمازی بنا دے کہ اللہ ہمیں بھی نمازی بنا دے اللہ پوری امت کو نمازی بنا دے دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے اور اللہ ہمارے ماں باپ کی حال پر رحم فرما دے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے اللہ بہت پیاری ہے ماں بہت پیاری ہے اللہ کی قسم بہت پیاری ہے ماں اللہ ہماری ماں کی عمر میں برکت دے دے تندورتی دے دے صحت دے دے شفا دے دے اللہ جن کے اممہ اببہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے چلے گئے اللہ عید کے جن بہت یاد آئے ہوں گے مرہوم اببہ بہت یاد آئے ہوگی مرہوم اببہ بہت یاد آئے ہوگی اس کی نماز پڑھ کے ان کے کمر پہ گئے ہوگی ہے گھر میں آکے دیوار کی طرف مو کر کے روتا ہوگا ماں کہاں چلی گئی ماں اببہ کہاں چلے گئے وہ ماں ہستی تھی تو گھر بھاگ بھاگ ہو جاتا تھا وہ باپ ایک مرتبہ کندے پہ آتھ رکھتا تھا سادی تھکت دور ہو جاتی تھی اببہ اببہ کیاں چلے گئے ابتحانوں کی دنیا میں پڑھ گئے ازمائشوں کی دنیا میں پڑھ گئے ان کی قبر کو نور سے بھر دے ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیں مانگی عطا فرما دے جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے وصلا اللہ تعالی على خیر خلقی محمد وعلى آلی والصحبی اجمعین سبحان ربک رب العزت حمی صفون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین برحمت اللہ آمین یا رب العالمین